نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی آج جس کورس کا تکمیل قرآن پروگرام ہو رہا ہے ہم سب یہ جاننے کے یقینا شوقین ہوں گے اور یہ جاننا بھی چاہیں گے کہ یہ سب کیسے ہوا اور اس کا آغاز کیسے ہوا اختتام آج ہوا ہے تو اس سفر کی کیا داستان ہے انہودہ انٹرنیشنل ویلفر فونڈیشن جو ایک ریجسٹرڈ غیر سرکاری تنظیم ہے انیس سو چرانے سے ہی اسلامی تعلیم کے فروغ اور خدمت کے میدان میں سرگرمی عمل ہے انہودہ انٹرنیشنل حکومت پاکستان کمپنیز آرڈیننس انیس سو چراسے کے تحت ریجسٹرڈ ہے اس تنظیم کے مقاصب میں یہ شامل ہے کہ ہر طرح کے تاثب اور فرقہ ورائیت سے پاک اسلامی اقدار اور افکار کو خالص اینے اور تحقیقی بنیادوں پر فروغ دینے کیلئے کوشش کرنا معاشرے کے پسماندہ طبقات نادار مستحق ضرورت مند آفت زدہ افراد کی فلاہ و بیبود کے منصوبہ بندی کرنا اور اس پر عمل دیامت کرنا ان مقاصب کی تکمیم کے لیے فانڈیشن کے تحت تعلیم نشو اشارت اور خدمت خلق کے میدان میں متعدد سرگرمیاں جاری ہیں گنیادی طور پر اس تنظیم کا مرکز اسلام آباد کے سیکٹر ایف ایٹ میں نازمت دین روڈ پر ہے جہاں تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ فلاہ و پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے آئندہ انٹرنیشنل اسلام آباد کے علاوہ اس کے زیلی برانچز بھی ہیں داتو آزاد کشمیر جو ہے انہیں برانچز میں سے ایک برانچ ہے جہاں آج الحمدللہ تکمیل قرآن کا پروگرام ہوا آزاد کشمیر کی یہ پہلے برانچ ہے جہاں پر پہنا تکمیل قرآن ہوا ہے اور یہاں سے یہ پہنا بیچ فارغ ہو رہا ہے قدار درختوں اور بلند بالا پہالوں والے آزاد کشمیر پونچ زلہ راولہ کوٹ کی اس گاؤں داتو اپنے اللہ رب العزت کی بابرکت کتاب قرآن حکیم کہ اس پیغام کو طالبات تک پہنچانی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے محترم سردار صدیف صاحب کو بنایا یہ آپ سب جانتے ہیں جنہیں یہاں پر اس بیلڈنگ کو اس مقصد کیلئے تعمیر کروایا کہ علاقے کے اندر خواتین اور نوجوان بچیوں کے لیے دینوں اور دنیاوی تعلیم سے انہیں آراستہ کیا جائیں دینوں تعلیم کے لیے محترم صدیف صاحب نے الہدہ انٹرنیشنل اسلام آباد سے رابطہ کیا صدیف صاحب کو الہدہ کا تعرف اس طرح سے تھا کہ ان کی بیٹوں نے الہدہ رولپنڈے کی ایک گانچ سے کورس کیا تھا اور اسلام آباد نے بھی کچھ عرصہ اس نے تعلیم حاصل کی اس طرح اس تعرف کے بعد الہدہ اسلام آباد سے رابطہ کرنے کے ساتھ تھی جو ہی یہاں پہ ایک حال اور چند کمروں کی تعمیر مکمل ہوئی تو شارک کورس اننونس کر دیا گیا جس کا آغاز چودہ اکرل دو ہزار دو کو ہوا شارک کورس میں انہوں تعلیمات کو قرآن حکیم کا مختصر ترجمہ اور تفسیر کروایا گیا اس کے علاوہ مختصر مگر جامع انداز میں مختلف اور مضمون مثلاً سیرہ مثلاً ویروز آباد زندگی اس طرح کے مضمون پڑھائے گئے شارک کورس کے آغاز میں طالبات کی تعداد پہلے ہفتے میں ہی سو کے قریب تھی لیکن شارک کورس کے آخر میں جن طالبات نے شارک کورس مکمل کیا وہ تقریباً پونے تین سو طالبات تھیں جنہیں نے شارک کورس مکمل کیا شارک کورس کے اختتام پہ ہی مستازہ محترمہ دکٹر فرد نسیم حاشو صاحبہ کی رانمائی میں ہی دو سالہ سیٹیفکیٹ کورس آنونس کیا گیا جس کا بقاعدہ آغاز تین جن دو ہزار دو کو ہوا اس کورس کو آنونس کرنے کے ساتھ تھی وہی جن طالبات نے شارک کورس کیا تھا وہی اس کورس کو کرنے کے لئے آمادہ تھی اور تقریباً پونے تین سو ہی تعداد تھی لیکن اس میں آہاز میں ہی چند کلاسز کے بعد ہی ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارا مین کورس جو ترجمہ اور تفصیل کا ہے ہمیں اس کے لئے کچھ اور کوشش کرنی پڑے گی اور طالبات کے مزید گروپس بنانے پڑیں گے اس کے لئے پھر تقریباً ایک ماہ کے بعد ہی ہم نے اس کلاس کو جو تقریباً پونے تین سو تعداد کی تھی اس کو مزید تقسیم کیا ان میں سے کچھ گروپس کو الگ کیا کیونکہ یہاں پہ ہم نے تعلیم کی کوئی کیا ایسی نہیں رکھی تھی تو اس لئے ایسے لوگ بھی آئے جو تعلیمی اعتباہ سے کمزور تھے یا تعلیم سے آراستہ نہیں تھے تو اس کے لئے ہم نے گروپنگ کر دی اس میں پھر ایک گروپ کو الگ کر دیا جو ابھی ہمارے پر زیر تعلیم ہے اور ان کا بیسوہ پارا چل رہا ہے اس کے علاوہ مین کورس کے اندر جو اس وقت تعلیمات جنہوں نے کورس مکمل کیا ہے ان کی تعداد ایک سو پندرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سپیشل گروپ تھا جس میں ہم نے تعلیم جن تعلیم کے پاس نہیں کی انہیں ہم نے ساتھ ناظرہ کورانے پاک پڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اردو بھی سکھائی جائے اور وہ اس سنسلے میں تقریباً تین جناسوں تک پر چکی ہیں اور مزید ابھی ساتھ ساتھ جاری ہے اور یہ لوگ آگے اگلے کورس میں بھی ساتھ ہوں گے کیونکہ ناظرہ کورانے حکیم جب تک ان کا مکمل ہوتا ہوں اس وقت تک ساتھ رہیں گے اسی طریقے سے کیونکہ اس بیلڈنگ کے اندر جہاں الہدہ کے براش وجود تھی وہاں ہی ساتھ سکول اور کالیس کے بھی اعتمام تھا اور سکول اور کالیس کا بھی آغاز ہوا اس کے لئے بھی الہدہ انٹرنیشنل سے رابطہ کیا گیا کہ سکول اور کالیس کی صبح آرہ دنٹے کی کلاس بطور اسمبلی لے جائے اس کے لئے بھی الہدہ کے اسے براش نے کلاسز شروع کی جس میں ترجمہ تفسیر کی کلاس شروع کی لیکن وقت کی کمی کے باعث اس کو ایک پارے کے بعد صرف ناظرہ تک محبوب کر دیا گیا اور آج کل ناظرہ کلاسز ہو رہی ہیں اس کے علاوہ نیجسری کلاس میں بچوں کی کلاسز بھی اتنی جس میں نماز دعائیں اور مرانی قائدہ کروایا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ اس براش کے اندر کیسٹ کے ذریعے ہی کورس ہوتا ہے کیسٹ لاگریری میں موجود ہے تو علاقے کے جن لوگوں کو یہ پتہ چلا کی کیسٹ موجود ہیں اور خطو کتابت کورس کا بھی اننونس کیا گیا اور مطارف کروایا گیا کہ جو لوگ گھر بات کے کورس کرنا چاہیں گوبی کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی راولہ پوٹ کی ایک سٹوڈنٹ ہیں ہماری جنہوں نے خطو کتابت کورس بھی ان تعلقات کے ساتھ ہی کیا اس کے ساتھ ساتھ جیل ہے کہ اس کورس کے ساتھ اب اختیام ہو رہا ہے لیکن ہم ساتھ ہی اگلے کورس کو بھی اننونس کریں گے انشاءاللہ تعالی اور ان تعلقات کا ایڈوانس کورس بھی ہو رہا ہے جو تین مہینے کا ہے جو ساتھ جنون سے شروع ہو جائے گا اور پھر ساتھ انشاءاللہ تعالی پتچیس جنون کو ہمارا اگلے کورس جو ہے سیٹیفکیٹ کورس وہ بھی اننونس ہو رہا ہے تو اس طریقے سے ہمارا یہ مکمل ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور صدیق صاحب نے ساتھ کی یہ فیصلہ کی تھی کہ طالبات کے بڑھتے ہوئے طالبات کو مدنظر رکھتے ہوئے تیسرے جو فلور ہے جس کی تعمیر ابھی جاری ہے اس میں پورے فلور کو الودا کے لئے مقصوص کر دیا گیا اس میں طالبات کے لئے تقریبا دھائیسے طالبات کی گنجاش ہوسٹن کے لئے رکھی گئی ہیں اس میں انشاءاللہ تعالی آئندہ سائل میں امیت ہے کہ اگلا کورس جو ہے اس کو انونس کرتے ہوئے ساتھی ہوسٹن کی فیصلیٹی بھی انونس کر دی جائے گی تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ تعالی کی مدد کے ساتھ ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شدنم طبسم ہے میں آپ سے چند باتیں شیئر کرنا چاہوں گی کہ قرآن پرنے سے پہلے میرے اندر کیا شوک اور طلب تھی دنیاوی تعلیم حصل کرنے کا زیادہ سے زیادہ شوک تھا ہر وقت دنیاوی تعلیم کا فیقر رہتا تھا میٹری کے پیپرز کے بعد جب میں فارے تھی تو میں مختلف کورسیب کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ان کو کر کے میری ذہنی برست بڑھے گی ایسی ہی سوچ میں مبتدہ تھی کہ آچانے کا ہدا کا پتہ چلا اس ادارے کا نام باکت معمیداروں سے بلکل مختلف لگا اور پھر جو دنیا یہاں پہ آنا میرا معمول بن گیا سرکاف کی تفسیر جہ رہی تھی جہاں میں نے اس آیت کو سنا کُل حَل نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ذَلَّ سَعِهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُخْسِنُونَ سُرْعَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ عمال کی اعتبار سے سب سے زیادہ ناکام اور نامراض لوگ کانے وہ لوگ ہیں جو اپنی ساری کوششیں دنیا کے لئے کرتے ہیں سیتے ہستے سے بٹھ کے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے رہے کہ ٹھیک ہے رہے ہیں اس آیت کو جب میں نے پڑھا تو میں نے اللہ کا شکر عدا کیا کہ اللہ علیہ وسلم نے مجھے خسارے سے بچا لیا اس کے بعد میں نے یہ اعظم کیا کہ میں دین اور دنیا دنوں کو ساتھ لے کر چلوں گی قرآن نے میری زندگی میں ہے تانگیر تدیلیاں آئی جو عام زندگی میں ممکن نہ تھی میرے اندر صبر نہ تھا اگر کوئی مجھے بات کہتا تو جواب دینا میری اوپر لازم ہو جاتا تھا اور قرآن نے مجھے صبر کرنا سکھایا اس کے بعد مجھے اپنی غلطی کا اطراف کرنا بھی سکھایا قرآن کرنے سے پہلے مجھے دین کی باتیں بلکل اچھی نہیں رکھتی تھی جہاں بھی دین کی بات آ رہی ہوتی تو وہاں سے اوپر چاہیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن جیسے نعم سے نواز کے میرے اندر دین کی سمجھ بیدا تھی الحمدللہ میری دعا ہے کہ قرآن ہم سب کے لئے آدھلی اور خوشو کا سواب بنے جو کچھ میں نے سیکھا ہے قرآن کی روشن میں اسے دوسرے تک پہنچانوں کی توفیق عطا فرمائے مذہر تطب ہے اس رام میں جناتوں جہے مجھے مجدو ترسی رہی اس جناتوں کے لئے میری دعا ہے کہ میں اپنی استاغ مہتران اپنے والدین اور ان پیچروں کے لئے جنہوں نے آنتہ کوشش سے ہمیں سکھایا ان کے لئے میرا حیرر لفت ستکر جائے والے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر جمرن کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فرزانہ یاسین ہے میں تین ماہ کی تھی کہ میرے ابو فوت ہو گئے میری امی مجھے لے کر مہکے آگئی میرے کوئی مامو بھی نہ تھے جس کی وجہ سے میری پروش میرے نانا جان اور نانی امہ نے کی امی کی شادی دوسری جگہ ہو گئی تھی نانا جان اور نانی امہ کی وفات کے بعد میری زمہ داری میری خالہ نے اٹھائی پھر مجھے سکول میں داخل کروایا گیا میٹرک کا امتان دیا تو ناکام ہو گئی ہیمت آلی اور پڑھنا چھوڑ دیا ابھی سکول چھوڑے دو تین سال ہی گزرے تھے کہ اہل ادا کا اشتتاہ ہو گیا میں صرف انجوئے کرنے اہل ادا آئی کہ دیکھ کر رہا ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کیونکہ مجھے دین کی تعلیم سے کوئی دلچسپی نہ تھی سمر کورس میں داخلہ لیا ایک ماہ کا کورس کیا تو قرآن پاک نے مجھے اس طرح اپنی طرف کھیچا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لازمی دو سال کا کورس کروں گی پھر اللہ تعالی نے مدد کی تو الحمدللہ ثابت قدم رہی ابھی کورس کرتے ہوئے ڈیڑھ سال ہی گزرہ تھا کہ میری شادی ہو گئی کورس کے دوران شادی کرتے ہوئے مجھے یہ خوف ہوا کہ پتہ نہیں میں کورس پورا کر سکوں گی یا کہ نہیں لیکن دعاوں کا سارا لیا اور فیصلہ اللہ تعالی پر چھوڑ دیا شاید ابھی اللہ تعالی نے اس آزماش پر اللہ تعالی نے مجھے بہت سبت دیا اس موقع پر میرے سسرال والو کی کیفیت کچھ اس طرح تھی کہ مسلسل روئے جا رہے تھے لیکن مجھے اللہ تعالی بن مکمل وارثہ تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو آزماش آتی ہے اگر اس پر صبر کیا جائے تو اللہ تعالی اس کا کوئی نہ کوئی حال لازمی نکال لیتے ہیں نماز پڑھتی اور دعا کرتی اور در والو کو بھی نماز پڑھ کر دعا کرنے کے لئے کہتی ملاخر اللہ تعالی نے یہ رحم کیا کہ تین ماہ کے بعد آچانک میرے آسمنٹ واپس گھر لوٹے ان تمام علمائشوں کے باوجود میرے دل بہت مطمئن تھا اور میری پرائی پر بھی کوئی اثر نہ پڑا اس لیے کہ میری نظر میں ایک مقصد تھا اور میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس مقصد کو پا کر رہوں گی جب بھی تھوڑی سی پریشان ہوتی تو قرآن پاک اٹھاتی پڑتی تو دل مطمئن ہو جاتا پھر میں نے اپنی دنیاوی تعلیم کو بھی جاری رکھا نامی جماعت کا امتحان دیا ہمارے معاشرے میں چھوکے یہ بات بہت پائی جاتی ہے کہ شادی کے بعد عورت صرف گھر کو سمالی ہر ایک کامل سے یہی سوال ہوتا کہ درس کیوں جاتی ہو نامی جماعت کا امتحان کیوں دیا ہے میرا صرف ایک جواب ہوتا کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے اس سلسلے میں میرے سسرار والے نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا مخصر یہی ہے کہ میرے زندگی سے جو آزماشیں گزری ان سب کا حل مجھے قرآن پاک سے ملا خبردار رہو اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اتمنہ نصیب ہوا کرتا ہے ہی آلہ خیر العمل ہی آلہ خیر العمل جب فیضہ تجھ کو آیا بھا ہی آلہ خیر عمل آتین ہی قسمت جگہ تراب ہی ششاب دل حیام آخر العدم سار سمعیم مسمار قیام خیر بشی سے پارکے رد لگو سامنے حیام آخر عمیم حضرت صحن بن سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بھلائیاں جو تم دیکھتے ہو دنیا کی بھلائیاں جو تم دیکھتے ہو یہ خزانے ہیں اور ان خزانوں کی کنجیاں ہیں خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اللہ نے بھلائی کی کنجی اور برائی کا طالع بنا دیا اور برباد ہوا وہ شخص جس کو اللہ نے برائی کی کنجی اور بھلائی کا طالع بنا دیا یعنی دنیا میں اللہ تعالی نے اورا طرح کی بھلائیاں رکھی ہیں نیکی کے کام ہم کو پتا ہیں لیکن بہت سے لوگ نیکی کے رستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور برائی کے مددگار بن جاتے ہیں مگر خوش قسمت ہے وہ کہ جو نیکی کے پھیلانے والے ہوں اور برائی کے آگے روک لگانے والے ہوں کیونکہ وہ انسانوں کے لیے تباہ کن ہیں اس لیے یہ جو جملہ پڑھا گیا نا ہیے آلا خیر العمل آؤ خیر عمل کی طرف نیک کام کی طرف تو یہ صرف زبان سے نہیں بلکہ انتھک محنت اور جد و جہد سے بھی ہونا چاہیے کہ ہم خود بھی نیک کام کریں اور دوسرے کو بھی نیکی کی طرف بلاتے رہیں نیکی کی کنجی بن جائیں اور برائی کے لیے تعلیٰ بن جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُمْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا جَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا حَسَارَةً کم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے جو شفا ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے وہ نئی زیادہ ہوتا ظالموں کو نگر خسارا قرآنِ حکیم کی اس سائد کی سچائی کو میں نے اپنی زندگی میں ہی پا لیا مجھے یہاں پر کورس کرنے کی اجازت سیف کی حرابری ہی بدہ سے نہیں مل رہی تھی الودہ آنے سے کچھ حرصہ پہلے میرا سولی کا اپریشن ہوا تھا نگر اس کے باوجود میں نے اس تعلیم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا نگر الودہ آنے کے کچھ حرصہ پہلے کورس کے دورانی مجھے دوبارہ سولی ہوگی اور میرے گدے میں پتھے ہوئی تھی اس لئے گھر والوں نے دوبارہ زور دانا چاہا کہ اب تم گھر بہت جاؤ کیونکہ تم میں اتنا زیادہ چلنے کی حرمت نہیں ہے مگر میں قرآن کی لذت کو محسوس کر چکی تھی اس لئے گھر بہت نہ سکی میں نے آیات شفاہ اور دعائیں کرنا شروع کر دی جن سے گنبہ دن ٹھیک ہو گی اور آج الحمدللہ گھر اپریشن کے میں سیت ملو میں پورے یقین سے کہتیوں اگر انسان یقین سے اللہ تعالیٰ کر برسہ کر کے قرآن کو تھان لے تو اسے دنیا اور آخر دنوں میں کامیتی نصیب ہو سکتی ہے یہ قرآن عرص شخص کے لئے شفاہ ہے جو اس کو رین مگنہ ہے وہ ہر طرح کی ذہنی اخلقی نفسیاتی مشرطی بیماری کا علاج دیا میرا قرآن سے انشائدہ اور تجربہ ہے کہ قرآن شفاہ ہے قرآن پہ اگر میں نے صبر برداشت اور اللہ کا توقع کرنا سکھا میں قرآن کو اللہ تعالیٰ کا تحفہ سنگلی ہوں دنیا میں کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جس کا آن قرآن میں نہ ہو علم سکتہ ہوئے راستے میں مشکل پیش آتی ہیں نگر ان کو صبر سے برداشت کرنا چاہیے اور غیمت نہیں آنے چاہیے بسم اللہ اللہ علیہ وآخوان وآخوان وآخین جاتی ہے تو گرداری کے ساتھ ساتھ محمال منازی کے فراز دی انجام دیتی جب گر والے سو جاتے تو رات کے دس بڑے کے بعد پنگوں کے لئے بیشتی کیونکہ مجھے ہون تھا کہ دن میں میرا قرآن اٹھانا ان کو کتنا لانگ بار ہو سکتا ہے رشتے داروں کا خیال یہی تھا کہ اس کی امی جی مہتوزن جی کی کشم کشم میں ہے اور اسے قرآن درست کرنے کی پڑی ہے صبح پین پہ گفتی گر کے قوم کا اتناشتہ دوپر کا کھانا وغرہ بنا کر اردہ ہاتی دوسری آسمائش اسی قوس کے دوران میری امی جی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی گر کی ساری ذمہ داری مینن پڑا دی مگر قرآن جیسی محمد کو نہ چھوڑا لابو نے مرے ابو کو اکسانہ شروع کر دیا کہ تم بیٹی کو اعلیدان سے ہٹا لو مگر جاتی تو ابو میرے پریشان ہوتے میرے رشتے دار کہا دے کہ آپ کے اعلیدان میں آخری دن ہاں تو اب اعلیدان نہیں جا سکو گی مگر شاہد ہی اللہ کا ہوا قرآن تھا ابو نے کہا دی خود مجھے نہیں کہا کہ تم اعلیدان چھوڑ دو کیونکہ مرے ابو میرے قوم کی جنم تین تھی ایک دن تا نہیں تھی وہ بھی میں سونے سکتی تھی رات دن ایک کیا تاکہ مو اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر سکو گرون کو بھی حتمائن کر سکو ان کے حقوق میں کسی قسم کی کمی نہ ہو قرآن پاک سکھنے کے دورانے سلحہ حود کی یائیت سنی وَسْبِرْ فَعْدَ اللَّهَ لَا رَزِيْمْ وَجْرَ الْمُخْسِمِنْ سکر کرو بے شک اللہ سبر کرنا مانکہ حجز زیاد نہیں کرتا یہ ساکر جو سکر دیا نہیں دے سکتی تھی میں نے قرآن سے سبل بردار اللہ پر تقل کرنا سکھا میں نے اپنا تعلق اللہ سے اور اللہ کی اکتاب سے مضبوط رکھا اس سن میں مجھے اس بات ترجمائے رکھا گرم پریشانی مشکلات ارکاتوں کے باوجود میری کوشش ہوتی کہ قرآن کا ایک لسن بھی نہ رہا جائے میں تبھی شکتی نہ کرو میں نے قرآن عجیب خوش تھی وہ پریشانی میں تھی جو لوگوں کے دلوں میں تھی میں اللہ کی خاطر سکت بات بات کرتی رہی اللہ تعالیٰ نے مرید بہت مدد کی اس سر ملات اللہ اللہ سے مضبوط سے مضبوط ہوتا گیا میں ترجمائے باتیں دانے کی جو اللہ تعالیٰ نے کو بتاتی روزان کا اپنا مجھے جواب ملیتا اس سر ملیتا اس سر ملیتا سر ملیتا بے شکت وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارے رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی ان پر پریشتے اترتے ہیں جب یہ آن سنے تو اللہ کا نفیت اللہ مذیب بات دیا مذیب استقامت تباہی اس استقامت کا انتجا کہ آن میں نے قرآن پر مکمل کر دیا الحمدللہ میری خوش ہے کہ قرآن کی اس تعلیم کو ایک خود پر پہنچاؤں تاکہ وہ بھی قرآن کی لذت محسوس کر سکے یاد رہے جو لذت قرآن ہمیں دیتا ہے وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی میری دعا ہے کہ میرا ہر ارلس استعالی ماتران واردین اور ان پیچروں کے لئے جنہوں نے مجھے اتنی میند سے پایا ان کے لئے سب کا اجاریہ بنے حبیروں میں سسکرے تھے میری زندگی کے راستے قرآن کے ہر لفظ میں ایک دیا سا جنا دیا حضرت ابن عباس سے اللہ تعالیٰ کے قول ادفع باللتی ہی آحسن کے تحت یعنی ایسے طریقے سے جواب دو جو بہتر ہو روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کا معنی کیا ہے غصے کے وقت صبر کرنا دوسروں کی برائی کو مارک کر دینا اور اس آیت کے تحت یہ دونوں چیزیں آتی ہیں جو مسلمانہ نے ایسا کیا تو اللہ نے ان کو بچا لیا اور ان کا دشن ان کے آگے ایسے جھگ گیا گویا وہ ایک مددگار رشتدار اور قریبی دوست ہے عام طور پر زندگی میں انسان کو ترہ ترہ کی مشکلات آتی ہیں لیکن ہم ہتھیار پھینک دیتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور جوان میں برائی کرنے لگتے ہیں جب کہ حضرت ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں برائی کا جواب بھلائی سے کس طرح دیا جائے غصے کے وقت صبر اور دوسروں کے برائی کو معاف کر دینا اور اس کا نتیجہ کہہ ہوگا کہ وہ لوگ جو کل تک ہمارے دشمن تھے وہ آج دوست بن جائیں گے وہ لوگ جو کل تک ان کو قرآن پڑھنے سے روکتے رہے آج وہی ان کی تعریف کریں گے اور ان پر رشت کریں گے کہ کتنی خوش قسمت ہے کہ اس کو یہ منزل مل گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام صفیرہ نگارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میں لوگا کیسے آئی مجھے قرآن پاک پڑھنے نہیں آتا تھا لیکن قرآن پاک پڑھنے کا بہت شک تھا میں ایک سور قرآن پاک کو کھول کر چومہ کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کرتی تھی یا اللہ مجھے قرآن پاک پڑھنا سکھا دے پھر اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی میرے گاؤں کی کچھ لڑکیاں یہاں پہ آتی تھی تو ایک دن میں بھی ان کے ساتھ یہاں آگئی یہاں آکا لڑکیوں کو قرآن پاک پڑھتے اور دعا مانگ تجھے کا تو میرے دل میں بہت شوق پیدا ہوا گھر میں جا کے امی ابو سے اجازت مگی تو ابو نے صاف انکر کر دیا وجہ یہ ٹھیک ہے سفر بہت زیادہ رمبہ ہے اور راستے میں جنگل بھی ہے میرے بہت زیادہ اسرار پر امی نے ابو سے اجازت لے کر دی لیکن اجازت ملی تو صرف ایک ماں کی ملی ہمیں صبح صفیرے گھر سے نکلا کرتا صدیوں میں ایک صرف حجر کی ازان راستے میں ہو جاتی ہم لوگ تاج کی روشنی میں سفر کرتے اوپر سے گوہ آلوں کی باتیں بھی سننے پڑھتی یہ آقلی لیکن اتنی دور کہاں جاتی ہے آستہ آستہ وقت گزتا کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری قدم جمع دیئے اے روز اگلی تفسیر کا انتظار رہتا میں ساتھ میں بھارے میں تھی تو میری امی جان فوت ہو گی امی جان کی سچانف موٹر مجھے بہت صد میں ہوا لیکن اس کا کچھ جتنا قرآن پاکتا ہے تھا قوم آیا میں انتہائی دھوٹی کا خط میں دی معمول کیاں تب بھی قوم کرتی رہی ماسوں کی تامندی کی میرا دل بہت رمگین تھا آنکھوں میں آنسوں تھے لیکن زبان پر صرف امی جان کے لیے دوائیں تھی مجھے دیکھ کر میری بینوں کو بھی صدر آ گیا میری اس روحی کو دیکھ کر میری ابو کی میرے بارے میں راہ بدل گئی انہوں نے مجھے یہاں آنے سے رکھنا چھوڑ دیا اجیدی کو ابو سے پوچھتا ہے جہاں آپ کی بیٹی آتی ہیں ہوں پر آئی کیسی ہوتی ہے ابو کہتے ہیں بہت اچھ پڑا ہی ہوتی ہے چھوٹیوں میں اپنے گھول میں اشارت کو اس کا روائے اس میں ابو نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے اور وہ لوگ جو ہماری باتیں مناتی تھے اب انہوں نے دی تحصیل سننے کا بہت شوک ہو گئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رہا دیکھتے جو میں رکھے اس پر سے نے کہا ہے کہ ہم آزان کے وقت گھر سے نکلتے تھے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پجر کی آزان کے وقت تو اٹھتے بھی ہوں اپنے گھروں میں بھی اٹھتے بیٹھتے ہوں کہا یہ کہ علم کے رستے میں نکلتے ہوئے راستے میں پجر کی آزان ہو کتنی بڑی قربانی ہے ایک حقیقت ہے کہ بہت سو لوگ رستے کی مشکلات دیکھ کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن دو شخص استقامت کے ساتھ ہمت کے ساتھ چلتا رہے وہ ایک دن انشاءاللہ منزل تک پہنچی جائے گا یہ دون بچے ہماری شام کے چلگن کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں جو ہمارے پاس اس وقت ناظرہ کلاس میں ہیں اس کے علاوہ تربیہ کی بھی کلاس ہوتی ہے جس میں انہوں نے مختلف چھوٹی چھوٹی پوئیمز یاد کی نہیں ہے دعائیات کی نہیں ہے یہ بہت خوش مند تھے کہ پروگرام میں ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم اپنی نظم سنائیں تو ان بچوں کے نام ہے زرغام اور اجود اے خدا اے خدا ہے میری دیا میرے بچا بنوں اور سچا بنوں میرے آدم بنوں تیری ہاں کو بجیوں تیری ہاں کو مروں یا تجھی کو باروں لکھتے ہو یہ سب ہم سب مان کو تُو م سب مان بن سابرش بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نسر نظمت ہے ماں نے مندل پاس کیا تو میری شادی ہو گئی در سال تک میں سسران میں رہی اسی دوران اللہ تعالی نے مجھے بیٹی کی نیامت سے نوازا کچھ حالات زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے میں بیٹی کو واہیں چھوڑ کر واردین کے گھر آگئے خود کو مصروف رکھنے کے لئے واردین کی گھر آکر دوبار اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ملکک میں میں چھے مطبع ناکام ہوئی پھر اللہ تعالی نے مجھے کامیاب کیا پھر میں اس کون کی تلاش میں ایک انجیوں کے ساتھ میں کھر فلائی کام کرنے لگی ساتھ واردین کی گھر کی ذمہ داریاں بھی تھی چانکہ ہم چاہر دینے ہیں ہمارا کوئی بائی بھی نہیں ہے میرے یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں والدین کو کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہ ہونا دوں والدین کی بیماری میں ان کو اسبتہ میں علاج کے لئے خود لے جاتے ہیں والدین کی وفات کے بعد میں وہ ٹوٹ گئی میں دنیا میں خود کو تناہ محسوس کرتی ہے میرا کسی کمان میں دن نہ لگتا تھا جس کون میں میٹی چنگ لگائی تھی میں نے وہ بھی چھوڑ دیا کچھ یہ اصابہ الہدا کی بارے میں سنا تو یہاں پر داخلہ لے لیا یہ کوش منجھ بہت مشکل لگا میں قرآن کا ایک لفظ بھی نہ پسکتی تھی ساکھ پاروں تک سخت میوسی رہی ایک دن میں نے سوچا کہ اگر میں قرآن سہی طرح سے نہیں پسکتی تو بس چھوڑ دوں گی دوسرے دن تفسیر میں میں نے یہ بات سنی کہ کان کچھوں میں کھلتا ہے اور پورے طلاب کو اپنے خوبصورت پھولوں سے بات دیتا ہے اس پاک کا مجھ پر بہت اثر ہوا اور میں اپنے لئے حاجتی نوافن پر کر دعا کرتی کہ میں صحیح طرح سے قرآن پر سکوں الحمدللہ کچھ بہتری ہوئی کچھ پانے کے لئے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ میں نے کچھ کھو کر بہت کچھ پا دیا ہے جو قرآن میرے آنکھ میں ہے الحمدللہ میرا دل بلکر مطمئن ہے اللہ تعالیٰ نے میری اصلاح کے لئے اتنے حصے مہوں میں بہت کے مجھے قرآن پرنے کا موقع دیا ہے میرا یہ میسیج ہاں میری سب بہنوں کے لئے کہ اگر کسی کی زندگی میں کوئی عظمات شاہی جاتی ہے تو اس پر سبق کریں اور اللہ تعالیٰ پر تکر رکھیں اللہ تعالیٰ اس کا عجل اچھا دیں گے میری یہ دعا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ جو میں پہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین یہ طالبہ جنہوں نے ابھی اپنے تاثرات بتائیں یہ ابھی ہمارا جو دوسرا گروپ ہے جس میں طالبہ بیس میں پہ رہتے ہیں اس میں زیر تعلیم ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ اس میں اپنا کورس مکمل کریں گی اسی لئے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مزید یہاں رکھنے کا اور اس محول میں رہنے کا موقع فرام کیا ہے تو غنگین نہیں ہیں خوش ہے اس بات پہ کہ اس محول میں مزید رکھنا ہم چاہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شرم حانم ہے میں زندگی کا وہ بہترین عرصہ جو میں نے قرآن کے ساتھ گزارا جس نے میرے زندگی کا روخ بدل دالا جس نے مجھے وہ سکون دیا جس کا کوئی نعم و بدل نہیں قرآن باک کی تاریم دینے کے بعد سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھ آنے لگی چونکہ مرات لکھ ایسے گاؤں سے تھا جس شرک کا در تھا جس شرک کی ایک عامری مسال مرے اپنی زندگی میں تھی کہ مزارے پر جانا اور وہاں پر مخصوص قبرو کا بانگ کیانا کہ فلاں مرات کے پورا ہونے کے بعد میں ان کو خور دوں گی لیکن جب مجھے قرآن پتے پتے شرکہ معفوم سمجھ آیا تو مجھے اپنے اور اپنے جیسے لگوں کے کیے گئے ترضی عمل پر شرمیدی ہونے لگی کہ ہمیں بنایا کسی اور نے نعمتی کسی اور نے اور ہم غلام کینگے بن جاتے ہیں مگر یہ ساتھ نے میری آنکھیں کھول دی وَإِذْ قَالَا بُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَا يَعِذُهُ وَهُوَا يَعِذُهُ وَهُوَا يَعِذُهُ يَا بُنَعِبِيَا لَا تُشْرِقَ بِاللَّهِ إِنَّا الشِّرْقَ لَظُمْمًا عَزِيمٌ جب بکمان نے اپنے بیدے سے کہا اب اس کو انسیت کر رہا تھا اے میں بیدے تو شریک نہ کھرانا بے شاک شرک البتہ بڑا ظلم ہے اس کے بعد میں نے اپنی زندگی سے شریک کو ختم کرنے کا عظم کر دیا اسی طرح سے ہمارا ستاقتوں پر چل رہا تھا سور الحدیر کی تفسیر ہو رہی تھی جب یہ آئے آئے کہ آدم یعنی لِلَّذِينَ آمَنُوا اَمْ تَشْعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا وہ وقت نہیں آیا ہم لوگوں کے لئے جو ایمان لائے کہ ان کے جد آتنا کے ذکر کے لئے جھک جائے اس کے بعد میں نے زندگی کا رکھا سامنے کا گرک دیا میں سوچنے پر مجبور ہوگی کہ وہ کون سے کون ہیں جن کے لئے جن کے لئے جن کے لئے سامنے ابھی تک نہیں جھک سکی اور کیوں کیوں نہیں جھک سکی پھر سمجھ یہی آیا محسوس یہی ہوا کہ اس رب الرحیم کی پیچان ہی نہ تھی اس کی محبت کا اندازہ ہی نہ تھا ابھی اس کتاب سے پیارا سا تنب جڑا ہے اللہ کا سیام سب کی یہی دلعہ ہے اور آپ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ پر ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائیں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں ہمارے کامت اس کتاب سے مزید گیرہ ہو جائے مری زندگی فرید رہا ہوں مری سانستی بوجن تو رہے کنام پاک کے نور نے اسے بے کنا سجا دیا مبارک ہو تمہاری سیئے پہ ہم کام گار آئی مبارک ہو کہ ہر سلیمت پر وعدی گار آئی منا ہو گئے سینے تمہاری نوری ایمہ سے منا ہو گئے سینے تمہاری نوری ایمہ سے احادیث نبلی سے لزت تفسیر کل آسے رہا ہم میں دین باکی ہے رہا ہم میں دین باکی ہے مہم میں جان باقی ہے نبو پہلا سوان میں جذبہ ایمان باقی ہے یوں ہی کبھی تک زمانے میں کسی کا نام چلتا ہے یوں ہی کبھی تک زمانے میں کسی کا نام چلتا ہے عمل سے بات بنتی ہے عمل سے کام چلتا ہے تمہارا یہ عمل ہو دین کی تعلیم پھیلو وہی تعلیم دو تم جسے گا بیٹھو جوا جاؤ بتاؤ تم مسلمہ کی استحاجی پہ ملتی ہے بتاؤ تم مسلمہ کی استحاجی پہ ملتی ہے بتاؤ تم مسلمہ استحاجی پہ ملتی ہے شوائی نور قلعانی سے روشن دل ملاتوں کو شوائی نور قلعانی سے روشن دل ملاتوں کو کہ موجی زمبگی میں ایک حسین ساہل ملا تم کو مبارک ہو تمہاری سے پہ ہم کامگار آئی مبارک ہو کے ہر سوری حمد پہ وردگار آئی مبارک ہو کے ہر سوری حمد پہ وردگار آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فرزیدہ نظیر ہے اللہ تعالیٰ کا لاخلہ شکر ہے جس نے مجھے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی قرآن پا جیسے جیسے اثر کرتا گیا نبی وردگی کی حقیقت سامنے آتی گئی جب میں نے منافقین کی نشانوں پر تو میں بلکہ نہیں سو گئی تھی کہ یہ سارے گروہوں تغل میں ہیں اور میں ان کو نقال نہیں سکتی قرآن پاک نے مریاندی کو قریب میں شروع کر دیا بولانت کام جو میں خوشی سے کرتی تھی آستا آستا آمی سے قرآن نحسوس میں لگی جب میں سورہ توبہ کی اس آئیت پر پانچی اللہ تنفیروہو عدیبکم عداب اللہ اللہ ویستدل کام من غیرہم ولا تجررہو شئیہ واللہ هو لا کلی شئی قدیر اس آئیت کو پڑا تہو لگا کہ اللہ تنفیروہ میرے سوا تو سب نو باقی ہی مگو باقی سوا میرا کوئی ہی اگر میں اللہ تنفیروہ کو راستے میں نہ نکلی تو اللہ تنفیروہ میری جگہ کسی اور کو لے آنگی اس کے بعد میں نے اعد کیا کہ یہ سارا تلہ تلہ کو دنو ہے چھٹی نہیں کرنی انہا ہی کہ سخت کو مجبوری ہو اس کے ایک چرسہ بعد میں دینا ہو گئی پون پر ایک پھوڑا سا مکلا میرے پون کو اپریشن ہو گیا ڈاکھوں نے جنہ سے مانے کر دیا گھوٹا گھر میں سے پہنے نہیں جاتا تھا دو دن میں چھٹی گی اگر تیسے دن میں الہدا آگی یہ اگر گھوٹا پہنے ہو گا تھا اور دوسرا ہاتھ میں اٹھا چلکتی رہی پون سو خون نکلتا رہا کبھی پتھر سے بل نکل جاتا لیکن اگر میں نے قرآن پاک ہی آتنا پہی ہو تھی تو کبھی اس تکامت نہ آتی مجھے بابا یہی خیال آتا رہا کہ اگر میں اللہ تنفیروہ کی راستے میں نہ نکلی تو اللہ تلا میری جگہ کسی اور کو لے آئیں گے اس کے علاوہ استاد وطرم کا اجنلہ جس نے مجھے بہت سے سکھایا وہ یہ تھا کہ یہ نہ دیکھو کہ کھان دے رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا دے رہا ہے اس کے بعد میں نے عرق سے بلا جگہ سکھنے شروع کر دیا قرآن پہ ہوں مجھے اتنا اطلاع دیا کہ میں آج آپ شب کے سامنے خریب ہو رہا ہوں اس سے پہلے میں کبھی اطلاع سے باب نہیں کر سکی گرنے کوئی معنی آتا تو نہ چھپ جاتے تھی کہ مجھے کوئی بات نہ کرنی پڑے اس کے علاوہ میں اور میری تمام ساتھی صدیق انکل کی بہت زیادہ شکمزار ہیں جنہوں اور سلاوی کی بیٹھوں کو دینی تارم دلوانے کے لئے یہ ادارہ قائم کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور آخرت میں کمیابی عطا فرمائیں جہاں باقی طالبات اپنے تاثرات بیان کر رہی ہیں وہاں ہم اپنی بہت ہی پیاری بہت ہی اچھے سٹیڈنٹ کا ذکر ضرور کریں گے جو اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں اور دورانے کورس وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہمارے اللہ وینہ علیہ راجعہ ہوں ہوا کچھ اس طرح سے کہ کورس کے دوران ہی وہ اپنی لین پر اپنے گاؤں سے یہاں الہدہ میں آ رہے ہوتی تو رستوں میں اور تائبار بھی ساتھ تھی تو رستوں میں ان کی گاہی ایک گہری کھائی میں اُلٹ گئی تقریباً آخر گھنٹہ تک وہ بہتے رہے تو گہری کھائی میں گئی ایک گاہی کیونکہ یہاں سندک پر اپنے ٹرسپورٹ عام نہیں ہوتی اور پیچھے سے دوسری کو داری اپنے جلدے آتے میں نہیں ہیں تو تقریباً آدھے گھنٹہ تک وہ اسی طریقے سے وہاں پر رہی پھر کوئی گاہی آئے کسی نے دیکھا تو اس کے بعد ان بچوں کو وہاں سے نکالا گیا اور ڈیور تو ظاہرہ کے اس پر نامل جس طریقے سے انہوں نے اتنا بچاؤں کرنا ہوتا ہے وہ وہاں موجود نہیں تھا لیکن ان بچوں کو نکالا گیا اور ان میں سے یہ ہے بچی جس کا ذکر میں کرنے لگی ہوں ساجدہ بشیر اس کے حالت سب سے زیادہ خراب تھی وہاں سے اور اس کے ساتھ ایک کاریس کی بھی سٹوڈنٹ تھی وہ بھی زخمی تھی اور ایک اور ہماری سٹوڈنٹ تھی وہ بھی زخمی تھی تو ان تینوں طالبات کو وہاں سے گائی پہ رابلا کوٹھ ہسپتال لے کی گئے وہاں وہ کافی دیگ تک دیکھتے رہے کہ کوئی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے یا کیا تو دو بچوں کو تو بنیوں پر ایڈنٹ کر دیا گیا لیکن سازنہ بشیر کی حالت کافی خراب تھی تو اس کو فوراں پنڈے لے جانے کیلئے کہا گیا پنڈے وہ تقریباً کمپلیکس ہسپتال میں تقریباً وہ پورے دو مہینے رہی اور جو اس کے ساتھ مسئلہ ہوا وہ ہے کہ جب گائے جو عام یہاں وینج ہوتی ہیں ان کے پچھلا جو دروازہ تھا اور پچھلا جو دروازہ تھا وہ جب گہرے کھائے میں گری گائی تو وہ کھوئی گیا اور وہ پچھلے سیٹ سے نیچے گری اور جا کے پتھن کے ساتھ اس کا سہت اکراہ جس سے سر کا کنیکشن جو ہے ریڑ کی وڈی سے اس کا ختم گردس کنیکٹ ہو گیا تھا لیکن اس کے لئے ڈاکٹر نے بہت کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور تھا اور دو ماہ کے بعد ہسپتال میں ہی ودم توڑ گئی اور اس دوران ہمارا ہسپتال میں بھی جانا ہوا اور کچھ لوگ درمیان میں وہ دو ماہینے سے تقریباً چھ سات دن پہلے اس کی کیفیت ایسی تھی کہ داکٹر نے دوبارہ امید بھلا دی تھی کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے والدہ سے جب ہم ملے تو انہوں نے بتایا کہ اسی دن جس دن اس کے پھر دوبارہ زیادہ طبیت خراب ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اسے روٹے کھلائی تھی اور وہ بہت خوش تھی لیکن اس سے پہلے اس سے ساری خوراک لکھو جاری تھی کوئی پھوس غزا نہیں کھا سکتی تھی وہ تو بہت خوش ہوئی کہ اب سازدہ ٹھیک ہو رہی ہے لیکن سات دن کے بعد تو دوبارہ ہمیں اطلاع ملی کہ اچانک اس کی دوبارہ طبیت خراب ہو گئی اور اسی میں وہ چل بسی لیکن اس کے بعد ہمیں سازدہ کا جو تعلیمی اعتباس سے جو بھی بیک لین تھا اس کا یہ تھا کہ وہ جب یہاں آئی تو وہ نین کورس کرنے کے لئے آئی تھی لیکن تعلیمی اعتباس سے وہ میڈل تھیں اور اردو بہت اچھی نہیں لکھ سکتی تھی جس کے وجہ سے وہ تفسیر کی کلاس میں نہ بیٹھ سکیں اور ان کو اردو سکھانے والے گروپ میں ہم نے بٹھایا ساتھ بازرہ کلاسز بھی ہوتی نہیں لیکن بہت محنت کی اس نے اتنی زیادہ محنت کی کہ دوبارہ اسی گروپ کی ہم نے جب تفسیر شروع کی تو اس گروپ میں وہ شامل ہو گئی اور اس میں اتنا شاک اور لگن سے وہ پڑھتی تھی اس کا اندازہ اس وقت ہمیں انگوا کیونکہ استاد کو بھی شاید اندازہ اس طرح نہیں ہوتا ہمیں شاک کا اندازہ اس وقت ہوا جب اس کی ڈیتھ کے بعد ہم اس کی گھر گئے کہ ہمیں احساس ہوا کہ اتنی سی عمر میں چھوٹے سے وہ تھی اتنی سی عمر میں اس میں اتنا کچھ لکھا ہوا تھا اتنی زیادہ تحریریں تھیں اور تحریریں اچھے تھیں قرآن کے تفسیر یعنی قرآن کے اوپر سارے تفسیر اپنے لکھئے تھیں پھر چھوٹے چھوٹے پیپرز کوئی ہم لگتا تھا کہ جیسے کوئی پیپر اس کو ملتا ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی اچھی بات لکھ دیتی تھی پھر اس کے گھر میں ہم نے دیکھا کہ دھوائیں باتھروم سے نکلنے کی باتھروم میں جانے کی کہ وہ بہت زیادہ کار خرید سکتی یعنی قصص خرید سکتی تو اس کے لئے وہ یہاں لائبریری سے ایسے ایشو کرواتی اور جا کے اپنے بہنوں کو سنواتی اور کار میں خریدتے تھے تو اس ہاتھ سے سارے جائے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے لکھی نہیں تھی حالانکہ سوچیں گے ابھی اردو لکھنا اس میں سیکھی تھی اس نے یہاں آکے بہت اچھے طریقے سے تھوڑا لکھنا شروع کیا تھا اور کہاں یہ کہ وہ عربے لکھنا شروع ہو گئی تھی اور اپنے ہاتھ سے سارا کچھ اس میں لکھا وا اور اس کا جو بیت تھا وہ اسی طریقے سے یہ تھا کہ ہمیں یہ وطہ کہ ہم کیسے پڑھے نا کہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں ہم جب کہتے ہوں کہ دانیاں لیں یا اس طرح تو ہم تلاش کرنے لگ جاتے ہیں بہت اچھی اچھی دائریاں کہ وہاں اس میں لکھیں ہو جی کریں تو دیکھ کے مجھے اتنا پیار آیا اور اتنا انہیں سیکھا کہ کوئی بھی جو سخت ہاتھ جو پیپر ہوتا ہے جیسی گتہ ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی راق جو پیپرز تھے ان کو فور کر کے اس طریقے سے تو سو بھاگے سے اس نے سی کے سادتوں اور دائریاں بنائی نہیں تھی اپنی اصول کی لالوں نہاں کی الگ دائریاں تھے جس میں اس میں سنتیں لکھیں نہیں تھی کہ ان کو دیکھ دو کہ میں نے عمل کرنا ہے دعاوں کی دائریاں الگ تھی خطاتی کرواتے تھے انہیں تو خطاتی کے الگ بنائی تھی لیکن سب اپنے ہاتھ سے بنائی نہیں تھی اور اتنا ڈسپلن سے کہ ہر دائرے کے باہر کور تھا اور کور بھی ایسا کہ خریدہ بھی تھا دکان سے کسی سے نہیں لیا ہوا تھا میں سٹال سے خریدہ ہوا تھا لیکن عام اسے طریقے سے کوئی بھی اچھی پیپرز جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پکے کے جو ڈبے ہوتے ہیں ان کے اندر جو شائننگ سے پیپر ہوتا ہے جس میں پکے پیک ہوتی ہیں تو وہ پیپر اس میں کتھے کر کر کے اپنی کداپوں پر چڑھائے گئے تھے اور ان کے اوپر پر اسے پریقے سے شاکرز جرائے گئے تھے اور ان کو سوئے گاگے سے سیاہوا تھا کیونکہ پیز میں میں لگائیں تھیں سٹیپل بنیں کیاوا تھا انہیں زیادہ کے وسائل نہیں تھے اسے میں اس طریقے سنیں کتابوں لیکن میں تھا اور ہر دائرے کے باہر نام اپنے گروپ کا لکھاوا اپنے انچارش کا نام لکھاوا اور ساتھ سے لکھاوا ساتھ ایک چیز ایک فکرے میں مجھے پر متاثر کیا اس کے کے ساتھ لکھاوا تھا کہ صرف سول کی دائری ہے صرف لالو نہائی کی دائری ہے اس سے مجھے ہوا کہ ہم انوان دائریوں پر اور بھی چیزیں ہیں مثلاً کسی ایک چیز کی دائری بناتا ہے تو اس پر کچھ اور بھی لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو شاید اس نے اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے یہ کام کیا ہو کے ساتھ صرف لکھاوا تھا کہ اور کوئی کام میں نے اس پر فارتو نہیں کرنا جو چیز جس کے لیے مقصود ہے اس پر وہی کام کرنا ہے اور اتنی زیادہ تحریر ہمیں ملی تھی کہ ہم اس میں سے اس کے بعد ہم نے کلاس کے اندر سازدہ کے بارے میں ایک سپیشل پروگرام بھی کیا تھا تو ہم تحریریں لے کے آئے تھے لیکن اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ اس کی ہر تحریر کو پڑھ سکیں بہت ہی اچھے طریقے سے اس نے ہر چیز کو رکھا ہوا تھا بہت ہی محنت سے اور پھر گھر میں اس کے روٹین کیا تھی اس کے والدہ سے جب ہم نے بات کی تو بتایا کہ بہت ہی اچھے چینج آئی تھی ہر وقت مسکراتے رہتی تھی اور گھر میں صبح صویرے اٹھتی سب کے لئے باقی لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ سو رہے ہوتے تھے تو وہ گھر سے چل پرتی تھی ہم جب اس کے گھر گئے تو ہم نے اندازہ ہوا کہ کتنا دور تھا وہاں سے پیدل آتی تھی ہو تو صبح سو رہے ہوتے تھے تو سب کے لئے ناشتہ بنا کے تیار کر کے کمروں کی سفائیاں کر کے پانی بھر کے بھرکنوں کو ڈھک کے اس طریقے سے وہ چھوڑ کے آتی تھی اس کی امیت میں وہ رہی تھی نا کہ ہر طریقے سے ہر طلاف مجھے ساجدہ کے جانے پر کمی نحسوس ہو رہی ہے وہ فرما بربار تھی وہ خدمت گزار تھی وہ تعلیمی اعتبار سے بہت آگے تھی اور یقیمند یہی بات تھی کہ اس کا قربار تھا اس کا عمل تھا کہ اس کی بہینیں جو اس بات پر امادہ تھیں اس کی تین بہینیں ہم میں سے دو کیونکہ اتنے والدہ پر پاس رہنے تو فوراً اس بات پر امادہ ہوگی انشاءاللہ ہم یہ جو کورس اننس ہو رہا ہے اندہ جو اب ہوگا انشاءاللہ تو اس میں ہم یہ کورس ضرور کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے مفرد فرمائے جنت اور فیدوس میں اسے بلند مقام عطا کرے اور ہمیں بھی اس کے اچھے اچھے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمال علم کے رستے پر چلنے والا تو ویسے جنت کے رستے پر چل رہا ہوتا ہے اور علم کے رستے پر اس کی موت کی بیماری کا آہاز ہوا اور اسی حالت میں اس کی ڈت ہوئی بظاہر دیکھنے میں تو وہ آپ سے پیچھے رہ گئے لیکن حقیقت ہے کہ وہ آپ سے آگے نکل گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سیدہ زبیدہ گھر دیری ہے میرا طلب تھیلہ ڈائن سے آئے میں نے مائٹری کے بعد دیکھے میں علم اقبال اپن یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور حالی میں اپنے آخری مضامین کا اندھان دے چکی ہوں میں یہ سوچی رہی تھی کہ اندھان کے بعد فارغ ٹائم کیسے گزاروں گی کہ میری باجی جن کی شادی داتھوٹ ہوئی ہے ہمیں ملنے کے لئے گئیں انہوں نے مجھے بتایا کہ الہدا میں دو ماہ کا شاک کورس کروایا جا رہا ہے مجھے بیتونی سے اللہ کے دین سے شادی لگاؤ تھا میں اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ مجھے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفیق دے جب مجھے الہدا کے بارے میں پتا چلا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی لیکن میرے لئے مشکل یہ تھی کہ میرے گھر سے الہدا تک غاہی کا سفر تقریباً دو گھنٹے کا ہے روزانہ تین یا چار گھنٹے کا سفر بھی میں نہ کر سکتی تھی مجھ گرم میں نے اغمباجی کے گھر رہا کر کورس کرنے کا پروبہ بلایا جب وہ عدیم سے اجابت نہیں گئی تو انہوں نے باہشی اجابت دے دی تاہاں میں نے الہدا میں شاد کورس میں داخلہ لے لیا دوسرے لحظوں میں یہ کہنا وہ بجائے کہ اللہ نے مجھے عداد دینے تھی یہاں کے جب میں نے تفسیر سنی تو میرا دل بالکل بھی پگر چکا تھا یوں ناسوس ہوا کہ شاہد اس سے بھولے اس قرآن کو سنا ہی نہیں کہنا کو تو میں نے قرآن پا ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہی تھا لیکن اس بار مجھے اس سازی مقصد سے آگئی ہوئی جس کے لئے اللہ نے ہمیں دنیا میں بیجا میں نے تفسیر قرآن کو بہت سنجیدگی سے لیا قیامت کی اس بیان حقیقت میں میرے اندر کے انسان کو جندور کر رکھ دیا مرا جمیر مجھے ملامت کرنے لگا میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لئے پیدا کیا تھا اور ہم کہاں کھو چکے ہیں کاش کہ اس حقیقت کا مجھے پہلے علم ہو جاتا اور قدم قدم بر مجھے گناہوں کا احساس ہونے لگا ہے ہم اللہ کی نعم تُو کو استعمال میں لاکر بھی اپنے اصل مقصودِ حیات کو بلا بیٹھے ہیں یہ دنیا انتہام ہے پیپر ہمارے آتھ میں ہے نقد پر لگائیں اڑتا جا رہا ہے اور ہمیں خبر تک نہیں میں اپنے سننے لوگوں کو پیغام دنا چاہتی ہوں کہ ہمیں وقت ختم ہونا سے پہلے اپنی تھیاری مکمل کر لینے جائے تاکہ ہم آخرت میں اللہ کے آگے کامیاب ہو جائے میں جندگی با دعائیں دوں گی ان تمام لوگوں کو جنہوں نے جیانت کے گھڑا کو پندرے میں ہمارے لئے لدہ کی صورت میں یہ شمع روشن کی میں دعائیں دیتی رہوں گی گناہ دو صدیق صاحب کو جنہوں نے اس کو اکھر میں باعث ہو گیا اگر میں جادت ہوں گی ممالائنا اللہ البلاو المبین بچوں کی ایک اور نظم عفرہ اور سندھا پڑھیں گی میری اللہ دیلی بولا تو ہے مارک تو ہے تاتا تو دیکھیا ہے ہم کو پہتا کوئی نہیں آگا دیکھا ہم نے تیرے بندرے یارت تیرے ہی موتا دے بھمزا اپنی موابت وغکو عطا کر دینے کی دولت وغکو عطا کر میرانت زبوری آگرے خب اوچاد آگرے خب اس کے ساتھ ہمیں ایک اور طالبہ کا ذکر ضرور کرو گی جو خود یہاں نہیں آسکی بہت ہم نے کہا لیکن جیجک ہوئے ہیں تو وہ طالبہ تمزیلہ خالم ہیں جنہوں نے یہاں کورس کیا لیکن کورس کے دوران میں ان کی شادی ہو گئی اور ان کا گھر بہت دور تھا شادی سے پہلے بھی نیکے سے جہاں سے آتی تھی وہ بھی گھر دور تھا لیکن سسراری اور بھی زیادہ دور تھا اس سے پہلے یہ تھا کہ وہ انتہائی مہمت سے پڑھ رہی تھی کبھی انہوں نے چھٹی نہیں کی اپنے شادی پہ بھی ان کا پیپر تھا اور وہ ایک دن پہلو بھی پیپر دینے ضرور آئیں آپ سب جانتے ہیں کہ گاؤں کا محول کیسا ہوتا ہے لیکن اس طالبہ نے بہت حمد کی اور واقع ہمیں بھی حیرائن کر دیا کہ ہم جو اتنی ایسے جگہوں پر آنے والے ہیں جہاں لوگوں کے اندر اتنے ذہنے غصت بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کے خوف سے بہت سارے ایسے کام کر دیتے ہیں جو ہمارے لئے سوٹیبل نئے بھی ہوتے لیکن اس طالبہ نے انتہائی جرس اور اللہ کے مدد کے ساتھ یہ کام کیا کہ چھٹی نہیں کی اور ایک دن پہلے بھی یہاں پیپر دینے آئیں اس کے بعد یہ تھا کہ کورس ابھی چلے رہا تھا کہ وہ پیگمنٹ ہو گئی اور پیگمنٹی کے دوران اور زیادہ مشکل ہوئی اور ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ ٹوٹل بیڈریس بہت ویک تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آزمائش یہ تھی جو گھر میں تھی ان کے کہ ان کے ساتھ جو تھی وہ ذرہ توازم ان کا ٹھیک نہیں تھا ان کو سنبھالنا ایک بہت تھی بڑی اور مشرکہ طلب ذمہ داری تھی ان کی جس کا ذکر جس طریقے سے وہ کرتی ہیں کہ صبح وہ تقریباً تین بجے اٹھتی ہیں اور ان کے گھر میں ایسی طریقے سے مار گوئیش بھی ہیں اور سارا کام گھر کا وہ صبح کر کے ناشتہ وغیرہ بنا کے بھینسوں کا کام جن کے گھر بھینسے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ کتنا طرف کام ہوتا ہوں کتنا مشکل کام ہوتا ہے ان کا رات کو یہ چارہ تھیار کرنا اور وہ سارا کچھ کبھی کہیں باننا کبھی دو باری ہے تو چھوہوں پہ لے کے جانا پھر پانی پلانا پھر ان کو بارس آ رہی ہے تو ان کا خیال رکھنا کہ باروں پہ کہاں چلی گئی ہے کیا یہ سارے چیز اور پھر دو دونہ پھر آگے اس کے تقسیم اور یہ سب کام وہ اکیلے لڑکی کرتی تھی اور ساتھ ہی یہ ہے کہ تھاس بیمار تھی اور ایسے بیماری میں مرتلعہ جس میں سمالنا کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ثابت قدمی دی کہ وہ مسلسل آتی رہی پھر پھر نمسی کے دوران بھی وہ آتی رہی لیکن بالکل آخری دن جب تھوڑے سے پارے رہ گئے تھے تو ان کی حمد جو ہے بلکل ایسے ہو گیا کہ واقعے وہ نہیں آسکیں صحت کی اعتبار سے ہوئے لیکن بہت زیادہ حمد کی انہوں نے اس طرح کی مثالیں سکورس کے اندر اور بھی بہت زیادہ ہیں لیکن طالبات بہت سی ایسے ہیں جو جھجب کے مارے یہاں نہیں آسکیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان طالبات کی جھجب کو دور کرے تاکہ آپ سب کو ایسے مثالیں پتہ چلیں اور آئندہ آپ لوگ بھی قرآن کی اس تعلیم سے عراستہ ہونے کے لئے تیار ہوں طالبات کی بہت سے باتیں تو آپ نے سنی اس موقع پر میں چاہوں گی کہ جن بچیوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر اپنے عزیز اور رشتہ بار بلکل ایک دوسری جوہ پر آ کر یہ شمع جلائیں کچھ ان کا تاروح بھی ہو جائیں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ان بچیوں کی بہت بڑی قربانیاں ہیں جنہوں نے اپنے والدین اپنے گھر بار کے آرام اور ہر چیز کو چھوڑ کر اتنے دور دراز کا سفر کیا اور یہاں آ کر دن رات خدمت کی میرا نام بی بی آننا ہے یہاں پر جب کورس شروع ہوا تو کورس کے آغاز کے تین دن بعد میں یہ آئی تھی جب پہلا دن تھا میرا تو مجھے یہ آنا سفر بہت اچھا لگا تھا راستے کا لیکن اس کے بعد سفر میرے لئے بہت مشکل تھا شاہد ازمہ شاگی تھی بہت اچھا لگا لیکن اس کے بعد سفر میں یہ ہوتا ہے کہ میری طبیعت بہت خراب ہوتی ہے اور ایک دفعہ تو اتنی زیادہ طبیعت خراب ہوئی تھی مجھے ونٹن بہت ہوتی ہے میرے ساتھی جو تھے الحمدللہ بہت اچھے ساتھی مولے انہوں نے مجھے بہت سمالا اس رشتے میں مجھے موت بہت زیادہ آئی ہے کہ اس وقت نام تو میرے والدین میرے پاس ہیں اور نہ میرے بہن بھائی میرے پاس ہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہا سکتا وہ تھوڑی سے تکلیف تھی جو مجھے بہت زیادہ لگ رہے تھے تو مجھے ہو رہا تھا کہ ہم یہ بردائش نہیں کر سکتے تو اس وقت واقعی میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ تعالیٰ میں ابھی نہیں مرنا چاہتی میں دعا اور کام کرنا چاہتی واقعی مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ ہوا تو میرا دل پھٹ جائے گا اور میں مرز ہوں گی لیکن میں نے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سے اور زندگی مل جائے تاکہ میں تھوڑا اور کام کر سکوں اپنی ہلتیاں ساری یادانے لگ جاتے ہیں جب مشکل کرتی ہے تو اور اپنا کام بہت معمولی سے لگ رہا تھا کیونکہ بلکہ سٹارٹ کے دن تھے اس کی واجیہ ہے کہ موسم یہاں پر چونکہ پاکستان سے بہت مختلف ہیں کافی تھنڈ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ مدد کرتی ہے اس میں بھی ان کے جوش اور جذبے سے مجھے بھی جوش اور جذبہ آتا جاتا ہے الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے اس کے بعد جو ذمہ داری ملے مجھے مختلف کام میں کرتی رہی ہوں سٹارٹ میں ایک فرسٹ ٹر میں میں نے تجویت کر رہی ہے اور اس کے بعد سیکنڈ ٹر میں میں نے گرامر کر رہی ہے اور اب میں جو برانسی چار افوزی ان کے ساتھ ایزیں اوپر کام کر رہی ہوں گروپ بھی لیتی رہی ہوں اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ جو اللہ تعالیٰ کی کائنات کا دھاؤ سامنے منظر وہ منیفیسٹ ہوں گی یہاں پر دیکھا تھا ایک دفعہ ایسی ہوا کہ مجھے بادل قریب دیکھنے کا بہت شوق تھا ایک دفعہ ایسی ہوا کہ مددی میں جب بادل آئے نیچے تو مجھے ایسی ترمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بادل کس طرح میرے قریب ہیں میں دیکھنا چاہتی ہیں بادل سارے مادل میں تھے اور اوپر پہایر میں زر آرہ تھا بلکل میلا لیکن توڑی دیر بعد وہ بادل وی کی شکل میں اوپر اٹھے اور جب اوپر گئی تو اوپر نیچے ہونے لگ گئے بلکل ان کا عجیب سا ڈیزائن بننا شروع ہو گیا وہ مجھے اتنی اچھا لگا اور اس کے بعد جب وہ تیزی سے نیو در بڑھے بلکل قریب آئے تو مجھے گبرات ہو گئی اس وقت مجھے یاد آگیا کہ ان کو فرشتے دھکیل رہے تو مجھے بہت زیادہ سوکر در لگیا تھا اور جب بہت ہم در آگیا تنہیں کانتنا بسو چلے جائیں مجھے در لگے اور اس کے بعد میں اندر چلے گئی تھے بہران الحمدللہ وہاں پر بہت اچھا رات گزران اللہ تعالی نے بہت کچھ سکھایا اور بہت اچھے رہنمان لے اللہ تعالی کا بہت شکر ہے استاد محترم کے لئے بہت زیادہ دعا ہے کہ جنہیں نے اس رستے پر چلنے کے لئے رہنمال کیا ہے ہماری اللہ تعالی کا بہت شکر ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے والدین کے لئے ہمارے اس حدثہ کے لئے صدقہ زاریہ بنائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سائمہ علماس ہے میں نے ایرد بیش سے کورس کیا جب کورس کیا تو کورس کے فوراً بعد ہی میں نے الہدا میں کچھ عرصہ کام کیا ابھی وہاں پہ میں پوری طرح سائٹل ہی نہیں ہوئی تھی تو مجھے وہاں سے روشنی کا سفر ہے پنگنی میں وہاں پہ ہوتا ہے وہاں بھی بھی گیا گیا وہاں پہ دو ہاسٹلز ہیں ابھی ایک ہاسٹل میں وہی مشکل سے سائٹ ہوئی تو مجھے دوسرے ہسٹلوں بھی ہوئی دیا گیا وہاں پہ بھی ابھی کورس چل رہا تھا تو پھر نیا کورس آیا تو جب وہاں پہ بھی میں تھوڑی سیٹل ہوئی تو پھر مجھے پہلے ہسٹلوں بھی ہوئی دیا گیا پھر جب میں وہاں پہ بھی تھوڑی سیٹل ہوئی تو پھر مجھے کشمیر بھیج دیا گیا اب یہاں جو مجھے آخری minus یہ تو مجھے تھا کہ میں یہاں پہ کورس کمپلیٹ کروکے جاؤں گی لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا دو ماہ پہلے تیس مارچ پہ مجھے یہاں سے بسم اللہ پر برانچ ہے فیصل آباد وہاں بھیج دیا گیا تو میں سوچ رہی تھی کہ شاید میں یہاں نہیں آسکوں گی ابو نے بھی کہہ دیا کہ نہیں جانا لیکن کیونکہ میں نے اگزیمز جانے تھے ابھی میں فرانگدے کو وہاں سے واپس آئی فیصل آباد سے چھوٹیاں ہیں کچھ عرصے کے لئے ہیں اگزیمز کے لئے تو ابو کہہ رہے تھی کہ نہیں جانا بھی تو وہاں جا کر تو وہاں کم از کم ہفتہ لگے گا پھر اللہ تعالی نے ابو کے دل میں ڈالا میں نے دعائی اتنی مانی تھی انہوں نے کہا تم چلی جاؤ اگر تم نہ آگئی تو اس دن تم سارا بھی نص میں گزار دو گی کہ وہاں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد پورا ہفتہ تم اس میں گزار دو گی کہ میں وہاں گئی نہیں اور میں کیا کروں تو الحمدللہ میں یہاں پہ آ رہی اللہ کا شکر ہے کہ اگر میں یہاں پر درمیان کی پاروں میں نہیں رہی تو اللہ تعالی نے ایک نئی جگہ موقع دیا وہاں پر الحمدللہ اس ہفتے میں ہماری سورة الباقرہ کمپلیٹ ہو جائے گی دعا کریں کہ اللہ تعالی وہاں بھی جب تک میرے لئے بہتری ہے وہاں رکھیں جب وہاں میرے لئے بہتری نہ ہو تو وہاں سے چاہے سپارے این نہیں ہوں مجھے وہاں سے کئی اور لے جائیں اسلام علیکم اسی وہ کہتے ہیں اس طرح تسلیم خام کرنا اللہ کی رضا پر راضی رہنا جو جب چاہے لے جائے کام تو اس کا ہے نا جگہ سے کیا ہوتا ہے اسلام علیکم ہنچکوال میں رہتی ہیں اور ان کے ابو کو بہت شاکتہ کہ میری بیٹے ہیں رہے ہیں وہ دن کا علم حاصل کریں اور دوسرے کو بھی ذکھائیں الحمدللہ اب ہم گانے پر رہے ہیں میں ان کی امی ہوں اور میں نے پر رہے ہیں اور ماشاءاللہ میرے دوست پر مکمل ہوئے ہیں کچھیں اگر دوست پر رہے ہیں اور انکرین کو بھی پراتی ہیں اور انکرین ماشاءاللہ پر لکھی ہیں انہیں بھی ہیں سب ہوں کے ابو بات کے پراتی ہیں اور بہت خوش ہوتی ہیں اور دعا دیتی ہیں اور میں گاہا کہ ابھی اپنی خاندان گن کو پرائیں اور سب کی دعا دیں یہ جتنے بھی آپ کے پاس کسٹس آتے ہیں یہ جو ڈیفرنٹ ٹاپک ہوتے ہیں وہ انہی کے ایک بیٹی تیار کرتی ہیں اسمہ الماس آج کل وہ بھی امتحان کے لئے آئیں ہی ہیں تو مجھے کبھی کبھی ان والدہ پر بہت رشک آتا ہے یہ جو ابھی آپ نے تعلیم القرآن کا سنا ہے یہ جو کسٹس سے قرآن پاک مکمل ہوا ہے تو اس سارے کی جو ایڈٹنگ میں جو کام کیا ہے وہ ان کی ایک اور بیٹے سلمہ نے کیا ہے تو یہ بیک وقت انہوں نے اپنی ان ساری بیٹیوں کو دین کی خدمت کے لئے وقف کیا ہوا تھا اور یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے اللہ تعالیٰ اور بھی ماں کو توفیق دے کہ وہ بیٹیوں کو نیکی کے کام کے لئے اپنے صدقہ جاریہ کی خاطر موقع دیں میرا نام نکہ ترشد ہے اور میں نے سیمت پیسے کورس کیا تھا اس کے بعد میں گرہچی جانے کے لئے آئی تھی ایک دور پر میری سیٹ پی ہو گی لیکن اسی دوران یہاں پھر کس وجہ سے میں رہ گئی تو کشمیر میں کورس سٹارٹ ہوا کس بڑا بہتی نے مجھے یہاں بھی دیا تو اس کے بعد الحمدللہ سکمبر تک میں نے یہاں کام کیا تو اسی مشکلات دھاروانوں کی طرح سے تھوڑا سکمبر تھا کہ اتنی دور یہ کشمیر میں انہوں ہاں جیسے حالات ہیں کشمیر کے اس وجہ سے تھوڑے سی پرابلم تھی لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے موقع دیا اور اس کے بعد یہاں میں گرامر پڑھتی رہی ہوں اور اس کے لئے گروپس بھی لیتی رہی ہوں اور پچھلی چکلے ہوتے اس میں تھا مجھے کہ یہاں نہیں آسکنگی کہ ان دھاروان کہتے ہیں کہ بس اب کافی ہو گئے میں ہمیں دکھا لیا ہے تو پھر میں اللہ تعالی سے کافی لیکن کچھلے اللہ تعالی کو منظور ہوا تو وہ پھر لے جائیں گے اور پھر میں آئی اور اس کے بعد پھر اسیدہ کبھی دس دن کے لئے آئی تھی لیکن چھ ماہ یا مزار کے لئے تو چھ ماہ پھر میں گھر نہیں گئی کیونکہ مجھے گھر والے یہی کہتا تھے کہ اچھا آپ آج ہو اور جب آنے ہیں تو پھر واپس نہیں گا بس الحمدللہ صلی اللہ تعالی نے موقع دیا اور شادی ہو گئی آنے 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 شادی ہیں صلی اللہ گھر والے بار ہی اسی لئے رہے تھے کہ شادی وہ کہہ رہے تھے کہ آ جائیں اور اس شادی کے طرح تو وہ اللہ تعالی کیا کہ شادی کرتے کرتے اس نمبر تک چلی دی میری کوشش تک تھی اور دل بھی تھا کہ کوس کے آئین تھا کہ اللہ تعالی کو جو ملسور الحمدللہ اللہ تعالیٰ طرح دوارہ یہ لکھیں دیگت وہ واحد سٹاف ممبر تھی جس کا پورے دیشہ یہاں اس نے گزارا لیکن ہر دن مجھے دھڑکا لگا رہا تھا کہ اس کی گھر سے فون آ جائے گا اور یہ چلی جائے گی لیکن اللہ تعالی نے جتنا عرصہ جس جگہ کام کروانا ہوتا ہے نیت انسان کر لے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں گھر سے مشکلات بھی تھی اور ہر فون پر واقعاً ہم میں ہی اپنے کام کھڑے ہو جاتے تھے کہ ابھی نگت کیے گی کہ میں کل جا رہی ہوں لیکن کافی عرصہ الحمدللہ اس نے گزار لیا ہم ریکھنا کہ گھر مندی بہاول دین میں ہو اور بیٹی کشمیر میں ہو یہ کچھ چھوٹی قربانی کی بات نہیں ہے یہ والدین کا بڑا کنٹی بوشن ہے اور بڑا جگرہ ہے کہ جو اپنی بیٹیوں کو اس طرح اعتماد کر کے اتنی دور بھیجتے ہیں اور جب جا کر یہ عمل سامنے آتا ہے یعنی کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں تو دوسروں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے میرا نام سوائم عظیم ہے اسلامباد کی قوم شہرے سے میرا تعلق ہے تو میں نے ایک برسے کوس کیا تھا کوس کرنے کے چار ماہ تقریباً میں گھر میں رہی تو گھر میں اپنی ایک قدم تھی ایک کی یعنی میرا سرونٹ ہم یعنی کو پڑھاتی تھی تو تقریباً انڈیانیوں کا تعلیم الاول بھی اتنا نہیں تھا کہ وہ زیادہ پڑھ سکے تو ایک آیت تقریب میں نے کرواتی تھی تو اسی دوران پھر میں ایک دن میں ایسے ہی مجھے الوداہ اتنا یاد ہے میں پورا دن میں نے یہ ورد کا میں شروع کر دیا کہ اللہ تعالی مجھے الوداہ لے جائے الوداہ لے جائے اور آئیکین کرنا پورا دن یہ دن میں کہتی رہی تھی اور ابھی تین دن تیسرے دن جائے تو میڈم کی میٹنگ کا لیٹر آ گیا تو مجھے اللہ تعالی پتہ پیارا ہے کہ کس طرح اللہ تعالی دعا قبول کرتے ہیں پھر وہاں میٹنگ کے ہوئی اور اس کے بعد پھر میں میرے دل میں یہ بھی خواہش تھی کہ میں کشمیر اس لیے صرف آنا چاہتی تھی کہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے اللہ تعالی وہاں پر بہت قریب ہے ایسے نیچرل بیوٹی اور وہ ساری چیزیں اس وجہ سے مجھے کشمیر اچھا لگتا دل میں یہ بھی خواہش تھی کہ میں کشمیر ہوں حالانکہ کبھی کسی سے اظہار ایسے نہیں کیا تھا کہ میں جانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالی نے یہ دعا بھی سن لیے پھر میں کشمیر آ گئی تو یہاں الحمدللہ تجرید دس پاروں کے بعد میں آئی تھی تو وہاں پہ تجرید کروائی اور گروپ انچ چار بھی تھی تو بہت اچھا لگا یہاں پہ سائمہ کا تھوڑا سکام میں بتا ہوں کہ جتنے پیپرز بھی یہاں بنتے ہیں طالبات میں جتنے پیپرز بنائے اس میں سمیرہ اور سائمہ کا بہت کنٹریبیوشن ہے ہاتھ سے یہ لوگ پیپر بناتے ہیں اور بھی جتنا نوٹس بوٹ کا کام ہے اللہ تعالی نے انہیں صلاحیت دے رکھی ہے رائٹنگ اچھی ہے ان کی تو ریٹنگ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن بہت محنت سے اور جس وقت جس لمحے میں نے کہا چاہے رات کو کوئی کام دیا ہے تو ان دونوں سٹاف ہنگرز میں کر کے مجھے دیا فوراں وقت پہ اللہ تعالی ان کی محنت کو قبول کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام تصمیم کو اثر ہے یہاں پہ میں نے اسلام بات سکس بیت سے کورس کیا کورس کی دوران کورس ہمارا کمیونٹی سنٹر میں ہوتا تھا فیٹ میں نہیں تھا تو بس مجھے یوں لگتا تھا کلاس میں بیٹھی ہوتی تھی تو مجھے بار بار اپنے گھوں کی لڑکوں کا خیال آتا تھا کیونکہ میں سوٹی تھی جب میں گھوں آتی تھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ تعالی نے مجھے گھوں سے شہر لکے گئی اور صرف شہر میں دنیا میں تعلیم ہی نہیں بلکہ وہاں پر مجھے ایسی تعلیم ملی اور ایسے اسازہ ملے کہ میں بہت مجھے سر ہوئی پہلے دن جب میں حلودہ گئی تو میں صرف ایسے گئی تھی کہ میں دیکھوں حلودہ میں کیا ہو رہا ہے میں نے اپنے دور سے کہا تو میں نے کمپیوٹر کے کورس کرنا ہے انگلیش لینگویج کا کورس کرنا ہے لیکن اس نے کہا کہ تم ایک دن ایک دفعہ میرے ساتھ چلو اس دن انٹرویو ہو رہے تھے تو میں نے وہیں پہ فارم لے کے ارمیشن لے لیا اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ دعائیں ہر دن میں مانتی تھی کہ اللہ تعالی میں تو شہر میں آگئی ہوں یہاں بھی ہر سولت موجود ہے میں یہاں بھی بیٹھی ہوں اور تحصیل سن رہی ہوں کتنی نئی نئی باتیں سن رہی ہوں اور کتنی ہی گاؤں کی لڑکیں ایسی ہی کہ جو بالکل فارغ بیٹھی ہوئی ہیں مجھے بار بار کیونکہ اگر میں شروع سے شہر میں اگر پیدا ہوتی تو مجھے وہ احساس نہ ہوتا جو میں اس دوران مجھے ہو رہا تھا تفسیر سنتے ہیں پھر میں گاؤں آتی تو اپنے کزن سے پوچھتی کیا کرتے رہتے ہوں فارغ ٹائم کیسے گزاتے ہوں پھر وہ اپنی مشکلات بھی بتاتی کہ کبھی سردیاں ہوتی ہیں تو بارشی بند ہو جاتی ہیں تو پانی نہیں ہوتا تو ہم پانی پہ پانی لینے جاتے ہیں تو دو دو تین تین گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں تو میں باتوں باتوں میں پوچھتی کہ آپ وہاں پہ اور کیا باتیں کرتی ہیں تو وہ ایسی باتیں بتاتی کہ ہم یعنی دنیانی باتیں یا اس طرح کی باتیں ہیں تو بس میں اندر اندر سے یہ دعائیں کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مجھے موقع ضرور دے دیں کہ میں اپنے گھنوں کی لڑکیں تک گھنوں میں جا کے کچھ نہ کچھ ضرور دے سکوں تو جب ہم لوگ آئے تو ایک دفعہ ہم عید پہ آئے گھنوں تو بیلڈنگ بن رہی تھی اس وقت تو میرے زیم و گمان میں میں یہ بات نہیں تھی کہ اس بیلڈنگ میں ہم نے یہ کام شروع کرنا ہے اسی دوران زبیدہ صدیق جس کو آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں اس نے جو فاول کنڈی میں برانچ ہے وہاں سے کورس کیا تو میں نے اسے کہا کہ اگر ایسے ممکن ہوا سکتا ہے کہ ہم الوداع کی برانچ کھول لیں وہاں پہ تو اس نے تو اور زیادہ ہے اس نے کہا کہ میں نے پہلو ہی میڈم کو خط لکھا ہوا ہے ایک خط تم لکھو میڈم کو شاید میڈم ہمیں سٹاف دے دیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہم لوگ اپنے گھون جائیں گے تو تعداد کچھ کم نہیں ہوگی کیونکہ بہت سارے لوگ الوداع میں آکے جب باتیں بتاتے ہوتی تھے تو یوں ہوتا تھا کہ کسی نے برانچ کھولیا تو بیس لوگ یا پچیس یقین کریں کہ مجھے پہلے ہی آئیڈیا تھا کہ بہت سارے لوگ فارغ ہیں تو وہ لازمی آکے ظاہر ہے کچھ اور کام نہیں ہے تو کریں گے کچھ نہ کچھ کورس تو اس وعدہ نے جب کہا کہ میں نے خط لکھا اور آپ بھی لکھیں میں نے میڑم کو خط لکھا کہ میڑم آپ ہمیں سٹاف دے دیں بار الوداع گئی تو پھر میں نے حلودہ والوں سے مشرع کیے پھر انہوں نے جے بتایا کہ آپ دنوں جا کے شروع کر لیں تو آپ کو آپ کریں پہلے شارٹ کورس شروع کریں پھر تعداد کا آئیڈیا ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم یوں کریں گے کہ آپ کو سٹاف دے دیں گے تو میں نے کہا جب ہم لوگ نے ادھر سارے انتظام کیے پھر میں نے یاسمین آنٹی کو جو برانچیز کی انچارجیں ان کو بتایا کہ یاسمین آنٹی فارم اتنے جا چکے ہیں تقریباً پانے تین سو کے قریب لوگ ہیں ان لوگوں کو ہینڈل کرنا دو لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے پھر ہمارے ساتھ کشمیر کی نازیہ خان سٹارمیمبر وہ بھی فارغ ہو چکی تھی ان سے کانٹیکٹ کیا پھر الحمدللہ اس طرح کرتے کرتے علیدہ ورہ نے دو سٹارمیمبر اور دیئے ہمیں ایک رواس سے تھی قسی آبادی اور آلیہ چنگیز آلیہ آبادی جو مری سے تھی پھر ہم لوگوں نے آکے شارٹ کوس کروایا اس کے بعد الحمدللہ اتنا اچھا رسپانچ پھر میں ان کوس شروع ہوا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں کہ میرے بارے میں میرے رشتداروں کو بہت زیادہ شکوا ہے اس لیے کہ میں ہونکشمیری جہاں کی اور میں اپنے یہاں پہ میری پھپو رہتی ہیں مامو رہتے ہیں وہ سارے رشتدار رہتے ہیں اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ تم سنڈے کو کیا کرتی ہو تو میں ہمیشہ ہم سے ایک بات کرتی ہوں کہ دوسرے سٹارمیمبر جو اتنی دور سے گرد شوڑ کے آئے ہیں وہ ویکنڈ پہ کہیں نہیں جاتے تو میں بھی نہیں جاتے کہیں نہیں جاؤں گی بشک میرے سب یہ مامو ہوں سب یہ پھپو ہوں اور اسی طرح پھر ساتھ ساتھ جب شروع میں میں نے امی سے بات کی تو امی کہنے لگی کہ نہیں اب ایک دفعہ گاؤں سے شہر میں آئے ہو یہاں پہ اپنی تعلیم کمل کرو کچھ اور کورسز کرو تو میں نے امی سے کہا کہ اگر میں نہیں جاؤں گی تو الہداول اور باقی سٹاف کو کیسے بھیجیں گی میں تو اسی گاؤں کی ہوں تو الحمدللہ اتنا مزہ آ رہا ہے اس کام میں جتنا بندہ اس کام میں کھپتا ہے اتنی اس کی لذت برتی جاتی ہے اور یہاں پہ میں بتاتی ہوں کہ میرا کام تھوہا سا اس طرح سے کہ سب جب یہ قوائی ہی حدیث کا کروائیں فیق کا کروائیں اور باقی تھوڑا سا اوبرال مننجمنٹ میں ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئسر ایک ایسی سٹافنبر ہے جس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ اسے جنین کی حد تک اپنے علاقے میں اس تعلیم کو عام کرنے کا شوق ہے واقعیتاً بلا مبالغہ میں کہوں گی کہ جنون کی حد تک اسے شوق ہے کہ پچھلے دنیا جیسے میں ابھی نہیں آئی تھی اور اس میں جتنی دفعہ یہ فون کرتے ہیں اس میں مجھے یہ ہوتا تھا کہ یہ کاموں کو کیوں نہیں ڈسکس کرتی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں لیکن اس کی بری حالت تھی کہ اگر یہاں پہ اس لمحے آخر پارے چل رہے ہیں اور ایک نین ذمہ دار جس میں پورے کورس کو رنگ کیا ہے وہ اس وقت یہاں وجود نہیں ہوگا تو باقی بہت بڑا شاید خلا آ جائے گا اور یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کام تو کیا ذمہ دار کے طور پر لیکن ہمیں یہاں لانے میں اور اس کام کو چلانے میں اور شوق اور جذبہ جو اس کوسل کے اندر تھا اس میں علاقے والوں میں سمجھتی ہوں کہ یقین شکر گزار ہونا چاہیے انتعالباتوں کی جنون کے حد تک اس نے اس چیز کو آگے بڑھایا اور ہر معاملے میں آگے آگے پیش پیش ہر چیز کا تعامل انتظام کرنے میں بہت بڑے بڑے جو انتظام ہیں وہ سب اسے کے ذمہ ہوتے ہوں جہی کرواتی ہے اللہ تعالی حمد بے مسئل اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ناظر خان میرا نام ہے اور میں آپ نے جیسے جانتی ہیں ازاد کشمیر سے ہمیں تعلق ہے اور میں نے شاہر کورس بھی کروائی تھا اور دست پارے بھی کروائی تھے اس کے بعد جیسے میڈم نے کہا کہ شادی ہو گئی تھی تو اس لیے جانا پر گئی اسلام علیکم اور عرفہ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ کراچی ہوتی تھی اور ان کے رہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہاں آ کر جتا ایسے تین دن کے لیے آئی تھی میرا نام عرفہ بطول ہے اور میں نے سب سے پہلے تھرڈ بیچ میں میں نے کورس کیا تھا اس کے بعد اسلام آباد میں ہی تھرڈ بیچ کے آخری ایام تھے اور فورت بیچ کے انٹیویو والا دن تھا کہ مجھے میڈمی کہا کہ آئندہ یہاں اگر کام کرسکو مجھے گھر سے اجازتی تھی اور اس وقت میرے گھر کے حالات ایسے تھی کہ مجھے گھر میں رکنا میرے لیے انتہائی ضروری تھا میری امی کو بہت زیادہ مارل سپورٹ چاہیے تھی اور گھر میں کوئی اور بہین اس وقت نہیں تھی لیکن یہاں کہ میں نے ابو صداد کے الحمدللہ ابو نے اجازت دے دی اور میں رک گئی ایک سال میں نے اسلام آباد میں گزارا اور ایک سال کام کیا اس کے بعد میں نے پورا کیا اور پورے ایک سال مکمل کرنے کے بعد میں واپس گھر چلی گئی لیکن گھر میں مجھے چین نہیں آیا کیونکہ ایک کام کی جو ہر تیرک تھی وہ لگ گئی تھی اور جس کو کہتی ہے بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا میرے لیے لیکن الحمدللہ جو میں نے پاک خینی گھر میں گزارے اس میں سمر کورس کے اور بچوں کی ریگلر کلاس میں نے شروع کر دی اور جو میں سمر کورس کا اختتام ہوا تو وہاں الحمدللہ بہت اچھا رسپانس تھا کھوڑا کی اندر کھوڑا سے میرا تعلق ہے تو اس کے بعد میں نے وہاں برانڈ شروع کرنی تھی اور اس کے لیے اور وہاں کے جو باقی سٹارپ نمبر تھے ہم کو اکٹھا کیونکہ میٹنگ بھی ہوگی فائنل ہو گیا کہ ہم برانڈ شروع کریں گے لیکن مجھے ایک دم فیال آیا کہ مجھے اپنے استاد کو ضرور شامل کرنا چاہیے اور مشورہ لینا چاہیے ان سے اور اس وقت استاد و محترم کراچھو میں تھے کراچھو میں کام شروع ہو چکا تھا اور پیٹ پہ کام تھا بہت زیادہ آداد ہیں ان کے پاس تھی اور سٹارپ نمبرز کام تھے اور خاص طرح پہ اس طرح کے ٹرین بوک بہت کم تھے نئے بیچ ففت بیچ کے بوک گئے رہے تھے تو میں نے جب مشورہ کیا تو مجھے آئی صرف جواب ملا کے براچ وغیرہ شروع کرنے کے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے بس کراچھی آجو تو میں نے اس سے اس کو خیر دوسرے جواب پہ ان کو ہندو ہو کیا اور اس کے بعد اس وقت بھی گھر میں حالات ایسے تھے کہ میں نہیں آسکتی تھی اور میں نے بات نہیں کی در کے مارے ابو سے کہ یہ اب دوبارہ کہ مجھے بلکل اجازت نہیں ملے گی پھر یہ ہوا کہ میری ہی روٹین ہوتی تھی کہ جب میں استاد مہترم کراچی سے اسلامہ باگاتی تھی تو میں ضرور اپنے وردائن سے اجازت لے کے چلی جاتی تھی صرف میرا مقصد ہوتا تھا کہ میں سیکھ سکوں وہ اسلامہ باگ میں تین دن گھتیں چار دن گھتیں جتنا بزر کوتہ میں ساتھ گاتی تھی اور ہر کلاس میں سیکھنے کا موقع ملتا تھا تو میں جب گئی تو تک تو میں نے ابو زکو عبو زباد نہیں گئی تھی لیکن استاد مہترم نے گئی مجھے بیکھا تو میں سے سوال کیا کہ تم نے اجازت لے لیں تو مجھے ایک بہت شرمندگی ہوئی اس وقت میں میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر میں جب دوبارہ گھر گئی تو میں نے اللہ تعالی سے دعا کرنے کے بات فورا ابو سے بات کی تو مجھے اتنی حیرت بہت کوئی دوری کام اٹھا کے گھر میں تو میں کراچی چلی گئی اگست کا مہینہ تھا اس میں اور کراچی میں میں نے دو ایک سال گزارا اس کے بعد مجھے واپس آنا پڑا اور واپس آ کے میں جب واپس آئے تو میں مستاذ مہترم سے رانمائی لے رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے کہ ہم مجھے کراچی جانا ہے یا اسلام آباد میں میں کام کروں گی تو اسی بارا اس کورس کا یہاں پہ آغاز ہو چکا تھا تو مجھے شارٹ کورس میں صرف ابزرویشن کیلئے یہاں بھیجا گیا تھا تین دن کیلئے میں یہاں آئی تھی اور چوتھے دن اگلے دن کوئی پرلم تھا کہ مجھے رکنے کیلئے سٹارپ نے کہا لیکن میں نے کہا کہ یہاں ایک دن بھی مزید میں نہیں تہر سکتی یہ سوال نہیں پیدا ہوتا اور زگارہ پر حسینوں نے اسلام آباد کونٹیکٹ کیا کہ اگر آرخہ کو ایک دن اور رکھنے کی آپ اجازت دے دیں تو وہ کہتا ہے ہاں بے شک ہو چاہاں گے اور رکھے لیکن میں نے کہا کہ میں کیسے رسکتا میں نے کیوں ہوں کہا ہے کہ میں اور رکھ میرا کام ختم ہو گیا مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے میں نہیں رکھ سکتی لیکن یہ تھا کہ جب میں واپس گئی اور میرے بارے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب آئندہ اسی کورس کو میں نہیں ہی کروانا ہے لیکن بارے جب فیصلہ دے دیا جارمین بے لیلہ تو اس وقت میں نے پھر اللہ تعالی سے دعا کر کے اس عظمداری کو لیا اور اللہ تعالی نے پورے کوشش کی اپنی طرف سے کہ جتنے بھی اللہ تعالی نے صلاحیت دیل اس کے مطابق اس کو نبھا سکوں السلام علیکم رحمت اللہ میں چاہتا ہوں گی کہ مسئل صدیق بھی آکے سب کو ساتھ تھوڑی سی بات کریں سردار صدیق صاحب کا نام آپ سب جانتے ہیں جو اس بلڈن کے اونر ہیں جو کالیج اسکول کے بھی اونر ہیں اور الہدہ انٹرنیشنل کو جنہوں نے سپانسر کیا اور سپانسر میں وہ فلی طور پر سپانسر کرتے ہیں بہت ہماری برانچز ایک سی ہیں جہاں پہ لوگ صرف زمین دیتے ہیں جہاں پہ یہ ہے کہ زمین ان کی نہیں ہوتی تو بلڈنگ تعمیر کر دیتے ہیں بہت جگہوں پہ ہماری صرف رہاوش کے انتظام کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ نہیں ہوا بہت سارے جگہوں پہ الہدہ کا سٹارف جاتا اور رہتا ہے اور اس میں کچھ کچھ چیزیں سپانسر ہوتی ہیں باقی ہی ہوتا ہے کہ الہدہ اسلام آباد کچھ مدد پہتا اور اس طریقے سے دین کا کام آگے بڑھتا ہے لیکن میں سمجھتے ہوں کہ یہ جتنا تیجر میں نے کام کیا اچھی سالوں کے دوران یہ واحد وہ برانچ ہے کہ جس میں صدیق صاحب نے فلی طور پر سپانسر کیا ہے ہماری پوری ذمہ داری جگہ ان کے تھی بلڈنگ ان کے تھی اخراجات ان کے تھے سٹوڈنچ پہ جتنا خط ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہاں فری کورس ہے کسی قسم کا کوئی ہم ایکزمیشن فیس بھی نہیں لیتے ان کے پیپر فوٹو پاپی ہوتے ہیں سارے چیزیں ہوتی ہیں لیکن تمام ذمہ داری صدیق صاحب کی ہے یہ سٹوڈیوز کو وہ بات پتہ ہے اس کے علاوہ یہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریاش کا ہمارے کھانے پینے کا ہماری ضروریات کا تمام ذمہ داری اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ سٹوڈنٹس جو اپنے کتابیں اور اس طرح کی چیزیں نہیں لے سکتے ان کو بھی سپانسر کرتے ہیں اور ان کے بھی کافی تعداد ہیں جو صدیق صاحب کی ذمہ داری ہے اس وقت میرے ساتھ جو مہتمہ کھڑی ہیں مہتمہ محمد صدیق صاحبہ ہی ہیں یہ ضرور کچھ بتائیں گی اور بات کریں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اتنے بڑے کام کی توفیق بیکن پر اشکار ہے اسلام علیکم جیسے کہ آپ کو میڈم بتا چکی ہیں کہ یہ کیسے ہوا اور کیا تھا آرپا نے بھی آپ کو بتا دیا ہے ہم لوگوں کا جذبہ یہ ہی تھا کہ ہم یہاں سے نکل چکے تھے اپنے بچوں کو لے کے چلے گئے تھے تو ہماری بیٹی جو تھی اس نے کام افس کیا تھا اور تفسیر اور ترجمہ کیا تھا اس نے اس کے بعد اس کا یہ جذبہ تھا کہ میں کیسے جیسے کوسر تسلیم نے آپ کو بتایا ہے کہ میں کیسے اس ملک سے جاؤں اور اپنے ملک میں جا گئے اپنی بینوں کی خدمت کروں تو جب اس کے ورد محترم نے یہ بیلڈنگ شروع کی تو اینڈ جب ورہ آتا تو اس نے کہا کہ میں خود یہ کام کروں گی تو وہ تھوڑے سے مختصر ایسے کے لیے حالدہ میں گئی تھی پہلے تو اس نے ایک برانس سے کیا تھا وہاں جہاں سے کہ اللہ تعالیٰ کی مربانی سے میڈم سے رابطہ ہوا تو تھوڑے سے ٹائم میں اس رابطے میں اتنا کچھ کر دیا کہ ہم ان لوگوں کے بہت شکرگزار ہیں خاص کر کے میڈم کے اور یہ جو سٹاپ ممبر ہیں یہ بچے ہیں میں ان کے مالوین کی بہت شکرگزار ہوں جو مجھ پر اتماع کر کے اتنا بھولتواز علاقے سے اتنا سخت مال میں اپنی بچوں کو یہاں میرے لیے بیجائے اور آپ لوگوں کوئی خدمت کے لیے بیجائے آپ ان کا شکریہ عدی کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے آئندہ بھی آپ کی خدمت کر سکیں اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ دے جو آئندہ ان کو چلا سکیں اور میڈم کے لیے دعا کریں کہ انہوں نے ہماری اصلاح صحیح کی اور ہم لوگوں نے اس کام کو آگے بڑھا مرنہ ہمارے میں اتنی مطمئنہ تھی بیلڈنگ تو بن جاتی ہے لیکن جب اس کا کوئی چلانے والا نہ ہو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دیتے ہیں تو وہ چل جاتا ہے اور ان لوگوں کا آپ شکریہ آگا کریں ان بچوں کا ان کے والدین کا جو اتنی سردی میں آپ لوگ گھر سے نکلتے ہو بھی شکریہ آگا کریں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑھتا ہوں گیا اور اتنے سخت سفر کر کے یہاں تک آئیے اور آئندہ بھی انشاءاللہ دعا کریں کہ ایسا ایسا پرولام ہمیشہ ہوتا رہے یاسمین سے برخواست کروں گی کہ ذرا تشریف لائیں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا دل دیا ہے کہ یہ ہر ایک کے بارے میں فکر مند رہتی ہیں صرف اسلام آباد نہیں جہاں جہاں انہیں خبر ملتی ہے کہ کوئی دین سیکھنے کا شوق رکھتا ہے اس کے لئے دل جان سے حاضر ہوتی ہیں اور ہر طرح کے منصوبے بناتی رہتی ہیں کہ کہاں کس کو بھیجا جائے کہاں کیسے کام کیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے میرا بھی اتنی جذبات سے معمور ہے جب میں واقعی شہر نہیں کر سکتی اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں آ کے احساس ہوا کہ اللہ کی کتنی مخلوق ہے جس کے دل میں اللہ کے اتنی محبت ہے اور کتنا جاننے کی تڑپ ہے اور ہم جیسے لوگ کتنا آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ کوشش نہیں کر رہے ہیں ایسے لوگوں تک پہنچنے کی مجھے کہ صرف یہی خیال آتا رہا کل بھی جب ہم سفر کر کے آ رہے تھے کہ اتنی دور دراز علاقوں میں اور جب میں پہاروں کو دیکھ رہے تھے اور میرے ساتھ جب ہم سفر نڑکیاں تھی میں ان کو اشارہ کر رہی تھے اور کہتی دیکھو جو لوگ پہلی مرتبہ میرے ساتھ آیا میں اسلام بات سے جب دیکھ رہے ہو یہ پہار یہاں سے چل چاہے کہ وہ لوگ اس پہار تک پہنچتے رزانہ اللہ کا دین سکھنے اور ان سب یہ جو آج ماشاءاللہ ایک رنگ ہے اور ایک رونک ہے تو اللہ کی مشکور ہوں اور اپنے استازہ محترمہ کی مشکور ہوں کہ یہ ان کی محبت اور رنائے تھے کہ میرا حصہ اس کام میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتی ہے بنائیں کہ تم ماشاءاللہ بہت ہی اچھے مدد کر رہے ہیں تو آج صبح میں یاد کر رہی تھی اور میں یاد دلاری تھی اپنے استازہ محترمہ کو کہ ایک رمضان تھا بہت سخت سردی ورموسم تھا اسلام آباد میں استازہ محترمہ کراچی سے آئی ہوئی تھی اسلام آباد میں رمضان گزارنے تو ایک سرد رات تھی ترابی کے وقت انہوں نے مجھے ایک خط پکڑایا اور کہا کہ آپ ذرا اس کو ورسے پڑھیں یہ کافی مجھے لگ رہا ہے کہ جنرین قسم کی آفر ہے تو میں نے جب وہ پڑھا جسے ویک صاحب کا وہ خط تھا بہت اچھی طرح میں نے سارے ایکسپلین کیا گاتا کہ میں فلان فلان علاقے کہوں خود تو ملک سے باہر ہوتا ہوں لیکن میں نے ایک بلڈنگ تعمیر کی ہے اس میں اتنے رومز ہیں اتنی سٹاپ نمبرز رہ سکتے ہیں اور مجھے آپ سے تعاون کی درخواست کرنی ہے کہ میں چاہتا ہوں میرے علاقے میں بھی ایسا کام ہو اور لوگ دین سیکھیں سوچ نہیں سکتے تھے ہم اس وقت کہ واقعی اس امارت میں پھر اتنا جذبہ اور نیت سے وہ خط اور پھر بعد میں تصمیم اور زبادہ کے مسلسل کوششوں سے اللہ تعالی نے اتنا کام کرایا اور اس کے بعد زبادہ اور تصمیم ان لڑکوں نے ہمت نہیں ہاری جیسے کہ یہ آپ کو بتا بھی رہی تھی یہ بچاریاں آتی اور ہم جب سوچتے کہ اتنی دور کون جائے گا اور جن سے پوچھتے کوئی بھی نہ تیار ہوتا ہے اپنی دور جانے کو کیونکہ ظاہری بات اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کو چن رکھا تھا انہوں نے یہ آنا تھا جن کے نصیب میں یہ سعادت لکھے ہوئی تھی ہم تک نی طرح سے ادھر ادھر کوشش نہیں کر سکتے ہیں تو الحمدللہ پھر یہ لوگ مسلسل آتی رہیں میڈم کو ملتی رہیں ہمارے پاس آتی وہ ان بچاریوں نہیں کبھی نہیں امت ہاری جو کہتے کہ اپنی اچھا ٹھیک ہے یہ بھی کر لیں گے یہ بھی کر لیں گے آپ ربما سلوگ دے دیں آنٹی ہم سارا خیال کریں گے آپ چاہیں کہ ہم انکل صاحب کی بات کرا دیتے ہیں کیونکہ ظاہری باتیں بلکل ان نون سے جبھا تھی اور ایسا ایک سیرنس بھی بہت کم ہوتا کہ اپنی دور بھیجے لیکن اس کے بعد بہت حوصلہ بڑا اور یہاں پہ ماشاءاللہ چراغ سے چراغ الحمدللہ جل رہا ہے اور پھر ساتھ یہ ایک مثال قائم ہوئی پھر اباس فور سے بھی لوگوں نے رابطہ کیا وہاں پہ بھی یہ جبی بھی آمنہ ہیں جب یہاں پہ کچھ عرصے یہ بریک آئی لازٹیر تو ہم نے آرفہ سے ریکویسٹ کر کے کچھ چھٹیاں دلوا کے پھر ان کو اباس فور بھیجا وہاں پہ انہوں نے شورٹ کورس کر آیا اور اس وقت اباس فور کے لوگ بھی بیٹھے ہیں انہوں نے بھی کہہ سکتا بہت ناشروع کیا اور اسلامباد میں بھی بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ واقعی ہم سے وہ کام لے لے جس کو وہ قبول کر لے اور ہمارے نیتوں میں اخلاص ہو اور صرف اندازہ لے ہو رہا ہے کہ کام کی کتنی ضرورت ہے اور ہم لوگ کتنے آرام سے اپنے گھروں میں مگن لے اگر یہ کچھ لوگ تعاون نہ کرتے اور کچھ لوگ قربانیاں نہ دیتے تو آر ناشاءاللہ پانی تین سو لوگ قرآن کی اس محمد سے مالا مال نہ ہو سکتے اللہ تعالیٰ سے کوئی توفیق دے اور بہترین کام لے لے آمون اس کے ساتھ ہی میں استاد محترم کو اپنے طرف سے اپنے سٹاف کی طرف سے تمام طالبات کی طرف سے مبارک بات پیش کرتی ہیں اس تقبیل قرآن کے موقع پر اور اپنی طرف سے سٹاف کی طرف سے طالبات کو بہت زیادہ مبارک بات اس کے علاوہ سٹاف کو مجھے طرف سے مبارک ہو اس مبارک موقع پر بہتر خاص طور پر صدیق صاحب کو صدیق صاحب کی فیملی کو ان کے خاندان کو اور اس علاقے کے لوگ بھی مبارک کے مشترک ہیں کہ اتنے ساری بچے نے اس علاقے کے اتنے ساری بچیاں آج قرآن کے تعلیم سے آراستہ ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو عمل کی توفیق دے اس کے علاوہ جتنے بھی معزز میں مانائے ہیں ان سب کو خوشحام دے اور ان کا بہت شکریہ کہ کتنے یقصوے سے کتنے اتنے نان سے جتنے بھی معززین خواب برد کے شہروں سے تھے یا اس علاقے کے اندر سے پورے یقصوے سے پروگرام سنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق دے اور آج کے لئے پروگرام ہم سب کے عمل میں اضافہ کرے آمین سمع آمین طالع البدر علینا من ثنيات الودا وجب الشکر علینا مدعا للہ دا طالع البدر علینا من ثنيات الودا وجب الشکر علینا مدعا للہ دا رسول اللہ حبيب اللہ نبي اللہ شفی اللہ رسول اللہ حبيب اللہ نبي اللہ شفی اللہ صل اللہ علی محمد صل اللہ علی وسلم صل اللہ علی محمد صل اللہ علی وسلم ایوہا ما بوث فينا جئت بالأمر المطا جئت شرفت المدینہ مدعا للہ دا این جوہ سیدان مومنات و صادقات فانتات و عبیدات آبیدات و صالحات تمہارا آنا ہو مبارک ملحبا ملحبا تمہارا جانا ہو مبارک الہمدہ 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 پیار بہنو الہمدہ زندگی میں بیمی نجک بھی مکاملہ الہمدہ آباد ہے الہمدہ شاداب ہے تم سے ہی اس علم قاتل ہو یا آفتاب ہے ایسا چمن آباد کیا پھولوں میں ہوشبوں نہیں اس زندگی کا کیا نظر زندگی میں کدھا نہیں الہمدہ کی ناج ہو ہماری یاد ہو عساد زاکی امیدوں کی تم ہی چال ہو ایک روز ایسا آئے گا تم بھول جاؤ گی ہمیں جر کبھی موقع ملا مخلص پاوگے ہمیں ایک روز ایسا آئے گا تم بھول جاؤ گے ہمیں جر کبھی موقع ملا مخلص پاوگے ہمیں اے یو رہ سیدان مومن تو صدق موسیقی 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 موسیقی